جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے کوئش بھر اور اس کا جو سوالات کیے گئے جو ان پریس کانفرنسز میں ان کے جوابات لینے کے لیے آج میں آئے ہوں یہاں پہ میرے ساتھ آج کے جو ہمارے مہمان شخصیت ہیں انجینئر محمد علی مرزا ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کریں گے ان سے جانیں گے جو سوالات پریس کانفرنسز میں کیے گئے ہیں پوچھے گئے ہیں وہ اس حوالے سے بات کریں گے اسلام علیکم صلی اللہ علیکم رائیل بھئی آپ بالکل بے فکر ہو کے اپنے سوالات کریں جس مرضی آپ لہجے میں کریں مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم علم کی دنیا کے لوگ ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھیں اللہ کا نام لے گئے شروع کریں علی بھئی سب سے پہلا سوال جو بار بار کیا جاتا ہے جو بار بار میں ابھی چونکہ جہلم کو رپریزنٹ کر رہا ہوں تو جو یہاں پر پریس کانفرنس ہوئی تھی میں اسی حوالے سے آپ سے جس بات کروں گا اس کے علاوہ میں کوئی بات نہیں کروں گا جو مہین چیز یہاں پہ جو زیادہ ڈسکس ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے چیز آتی ہے کہ آپ اپنا نام بنانے کے لیے اپنی شہرت بنانے کے لیے اپنی عزت بنانے کے لیے یہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ کریں تو اس حوالے سے کیا آپ کچھ کہہ سکتے ہیں دیکھیں رہی اگر ہم نے نام اور شہرت بنانی ہو تو ہم سے زیادہ اس وقت نام کس کہہ شہرت کس کی ہے پلس یہ دنیا میں جب بھی کوئی اس قسم کے کام کرتا ہے تو اس کے بعد اس سسٹم کا بینیفیشری ہوتا ہے یعنی دنیا میں جتنے لوگوں نے نام بنایا یا وہ پولٹکس میں آگے اور انہوں نے کہا ہمیں پرائم نیسٹر بنایا جائے یا انہوں نے کوئی اپنی چندہ بک لانچ کر دی یا کوئی پیر خانہ خانکہ کھول دی اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی انہوں نے ایک فینینشل بہت بڑی انپورٹ دے دی میں نے اس سسٹم سے حاصل کچھ نہیں کیا نہ تو میری کوئی چندہ بک ہے نہ کوئی پولٹیکل جماعت ہے نہ میں جا کے بڑے بڑے جلسوں سے خطابات کرتا ہوں یا ہاتھ چمباتا ہوں یا یوں کر کے اشارے کرتا ہوں بھئی میں تو مولا علی کی طرح ایک سادگی کی زندگی اوزار رہا ہوں اپنے جیب سے لوگوں پر لگا رہا ہوں پلس یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے تو میرے یوٹیوب کی جتنی ویورشپ ہے اس کی انکم تو تقریباً ستر اسی لاکھ مہینے کی بنتی ہے میں نے اسے ویڈیو ایڈز کے اوپر مونٹائز نہیں کیا ہوا تو میں نے تو اس سسٹم سے کچھ حاصل نہیں کیا نہ میں نے کوئی برینڈ لانچ کی ہے کہ جس کے ذریعے میں کمائی کروں تو جتنے لوگ یہ سوالات کر رہے ہیں ان سے میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے کسی کیٹیگری میں ڈالنے سے پہلے میری کوئی مثال آپ نے پلینٹ ارث پہ دینی ہے کہ تم سے پہلے بھی ایک بندہ اس طرح آیا تھا اس نے بھی اسی پیٹرن پہ یہ یہ کیا تھا اور وہ دنیا سے چلا گیا یہ کر کے تو کوئی ایک مثال یہ پیش نہیں کر سکتے مولا مدودی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات کرتے تھے اتنا جھوٹ بولتے تھے وہ کہتے تھے یہ دعویہ نبوت کر کے مرے گا آج مدودی صاحب کو فوت ہوئے چالیس سے زیادہ سال گزر چکے ہیں کیا اس وقت کے علماء جو ابھی کچھ زنہ ہیں اور ان کی اولادوں نے مولا مدودی سے معافی مانگی ہے ان کی قبر پہ جا کے کہ ہم نے تم پہ یہ الزام لگایا کہ تم دعویہ نبوت کر کے مرو گے اور وہ بغیر دعویہ نبوت کیے دنیا سے چلے گئے اور دنیا میں اللہ نے ان کا نام روشن کیا یہ تو ہمیشہ علماء کا وطیرہ ہی ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی یہ کچھ کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں ان کو چندہ دینے کا قائل ہوں میں نے کوئی اپنی مسجد نہیں بنائی کوئی چندہ بک نہیں بنائی پھر میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگانا میں فٹی نہیں بیٹھتا ہوں اس الزام کے پر علی بھئی ایک اور question جو ہے وہ بہت زیادہ ریز کیا جاتا ہے اس کے پر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے ابھی فیلحال کچھ دن پہلے جو پیس conference ہوئی دو دفعہ ہوئی اس میں بھی یہ سوال جاتا وہ ریز کیا گیا کہ آپ سے منصوب یہ بات کی گئی ہے کہ قرآن پاک کے آپ کہتے ہیں کہ بیس جہاں وہ پارے ہیں اور اس کی ترتیب جو ہے اس پہ آپ کو بہت زیادہ اعتراض ہے جس کا یہ عقید ہے جی وہ تو کافر ہے اور دوسری بات ہے میں نے بیس پارے کیوں کہنا ہے جھوٹ تو چالیس پاروں کا مشہور تھا سنیوں نے شیعہ کے بارے میں کیا تھا وہ جھوٹ نکلا یہ بیس ترابیوں والی بات تو ہے بیس پارے تو میں پہلی بار سن رہوں اور میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو پاروں کی ڈوی ہے نا ہے یہ نبیل اسلام نے صحابہ نے نہیں کی نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں صورتیں تھیں ایک سو چودہ اور صحابہ اکرام کے زمانے میں جو منازل ہے وہ رکھی گئیں کہ اگر کوئی ایک ہفتے میں قرآن مکمل کرنا چاہتا ہے تو قرآن کی ساتھ منازل ہوئیں پھر یہ تابعین کے دور میں جب لوگوں میں سستی آگی تو پھر اسے تیس پاروں میں کنورٹ کیا گیا تاکہ اگر کوئی شخص ایک پارہ روز کا پڑے تو ایک مہینے میں قرآن کو مکمل کر لے تو یہ میں نے بات کی تھی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو بات میں نے کیوں یہ کہنا ہے کہ ترتیب نہیں ہے میں نے یہ بات ضرور کی تھی کہ قرآن اس ترتیب میں اس وقت دنیا میں نہیں ہے جس ترتیب میں نازل ہوا تھا تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ صورت الالق سب سے پہلے نازل ہوئی ہے اور وہ آخری پارے کے اندر ہیں اور صورت البرکرہ جو مدنی صورت ہے جب دو تہائی سے زیادہ قرآن نازل ہو چکا تھا وہ سٹارٹ میں آگئی ہوئی ہے تو یہ بات ضرور میں نے کی ہوگی یہ خود سے جھوٹ میں ہی طرح منصوب کرتے ہیں ایک اور بات جو ہے وہ کی گئی اس حوالے سے بتائے گا کہ عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزت صحابہ عزت اہل بیت اور عزت اولیہ ان پر بہت زیادہ اعتراضات وہ اٹھائے گئے ہیں کہ آپ اس میں اپنی شان بڑھانے کے لیے ان کی شان گھٹا دیتے ہیں میرا ان کے ساتھ کیا کمپیریزن بنتا ہے بھائی رہے کہ جو عزت اولیہ ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے کیونکہ دیوباند کے اولیہ بریلویوں کے نزدیک گستاخِ رسول ہیں بریلویوں کے اولیہ دیوباند کے نزدیک مشرق ہیں تو آپ دونوں ایک دوسرے کو کافر ڈیکلیئر کر رہے ہوں میں تو آپ دونوں کو مسلمان سمجھتا ہوں اور آپ کے بزرگوں نے جو کچھ کیا وہ اللہ کو جواب دے ہوں گے اگر آپ کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمیں پڑھائے اشترالیتھانوی رسول اللہ تو کروڑوں بریلوی کیا اس بات کے پر دیوباندیوں کو غلط نہیں کہتے کہتے ہیں نا میرے کہنے میں کہہ رہے ہیں مجھ سے پہلے سے کہہ رہے ہیں تو اب اسی اصول اور موادی کے اوپر میں نے چیستی رسول اللہ کو اگر غلط کہا ہے تو اس میں کسی کو سیکھ پا ہونے کی ضرورت نہیں ہے چیستی رسول اللہ والی کتابیں یہ چاپ رہے ہیں پرنٹ یہ کر رہے ہیں اور مناظروں میں دفاع کر رہے ہیں اب میری بیدے سے کہہ رہے ہیں بعد میں کسی نے ڈال دیا بھی میں نے تو نہیں ڈالا نا تو تم آج سے دس سال پہلے مناظرے کیوں کر رہے تھے چیستی رسول اللہ کا دفاع کرنے پہ اور ان کی ویڈیوز موجود ہیں خاجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمین غلاموں میں سے ایک ہوں کمین غلاموں میں سے ایک ہوں کمین غلاموں میں سے ایک ہوں اس کا مطلب ہے میں نے تمہیں بتایا یہ آکے باقی رہ گیا اللہ کی عزت رسول کی عزت اور صحابہ اور اہلِ بیعت کی عزت ہم سے پہلے کسی نے یہ عزت کی ہی نہیں ہے یہ صرف اپنے بزرگوں کے حوالے دیتے تھے ہم نے پہلی دفعہ بتایا کہ اللہ کی کتاب قرآن ہے نبی الاسلام کی کتابیں یہ احادیث کی کتابیں ہیں ان کے بیچھے چرو جو ہم نے کہا ہے کہ مرنے سے پہلے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ہم تو اللہ رسول کا مقدمہ لڑ رہے ہیں ان کے بابوں کے ساتھ کہ تم لوگوں نے اپنے بابوں کی تعلیمات بتائیں ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں بتائیں علی بھئی گور بات ہے کہ جو علماء ہیں جہلم کے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ آپ کے پاس آپ سے ملنے کے لیے آئے اور آپ ان سے ملے لیکن جب انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم سے کچھ دینی جو مسائل ہیں جو آپ بات کرتے ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیں یا ہمیں کچھ چیز بتا دیں کہ ہم آپ سے سیکھ لیں تو آپ نے کہا کہ مجھے گھر سے پرمیشن نہیں ہے یہ کب ہوئے جی میرے بھائی میں نے تو اس حوالے سے بتائے گا وہ آئے تھے آپ کے گھر میرے گھر کس نے آنا ہے میرے بھائی یہ آٹھ سے دس بارہ سال پہلے جب میں گھر میں بیٹھک میں بیٹھ کے پانچھے بندوں کو لے کے دعوت کا کام کرتا تھا گونامی کی زندگی گزار رہا تھا اس وقت اگر کوئی آیا ہو مجھے تو کوئی یاد نہیں پڑتا کوئی اگر آیا ہو تو مجھے تو کوئی ایسی بات یاد نہیں پڑتی آج کی بات کریں بہتیار ہوں جی بیٹھنے کے لیے صرف یہ ہے کہ اپنے بڑے کو لانچ کریں اب یہ ہوئی نہیں سکتا کہ جسے جیلم کے لوگ میں نہ جانتے ہوں میں نے یقین کرے ابھی ایسے علماء دیکھیں جنہیں میں نہیں جانتا جیلم میں ہوتے ہوئے کہ یہ بھی دنیا میں ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم انجینی سے ملے میں مجھے بتائیں اگر کوئی مجھے مل کے اس وقت چلا گیا مجھے تو یاد بھی نہیں ہے اور یہ جو ملنے جلنے والا سلسلہ ہے یہ آج سے دس بارہ سال پہلے ہوتا تھا اگر ہوتا تھا تو کوئی کا دکہ لوگوں سے ملاقات وہ مجھے یاد بھی نہیں ہے تو یہ اپنی جداش سے پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے مرتب کیا ہے باقی اگر آڑ ملنا ہے تو میں تیار ہوں بریلویوں نے ملنا ہے تو مفتی منیب صاحب سے ایک ویڈیو بنائیں کہ ہم بریلوی مکتب کی طرف سے نمائندہ ہے اور مفتی منیب صاحب کہیں کہ ان علماء کی جیت میری جیت اور ان کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے تو آج ہے دیوبندیوں نے ملنا ہے تو تکیش مانی صاحب سے کیونکہ یہ جب خود کہتے ہیں کہ اس نے ایک فرقہ بنایا ہے جبکہ میں تمہیں مسلمان سمجھ رہا ہوں میں فرقہ بھی نہیں ہوں پھر بھی تم زبردستی مجھے یہ کہہ رہے ہو تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کا مقابلہ اسرائیل ہمگیر کی ایک کسی محلے کی ٹیم کے ساتھ ہو تو اپنا بڑا لانچ کرو بڑے کس دن کام آنے ہے اور دیکھیں بڑوں میں سے کسی نے میرے اوپر کوئی فتوانی دیا آپ ذرا سوچیں مفتی تکیش مانی صاحب میرے خلاف کیوں نہیں فتوانی دے رہے مفتی منیب صاحب کیوں نہیں اتنا بڑا فتنہ ہے تو بڑوں کو سامنے آنا چاہیے نا دیکھیں جب غلامت قادیانی دجال سامنے آئے تو اس وقت بڑے بڑے علماء آئے اہل ادیس سے سناولہ امرسلی سامنے آگئے بریلویوں سے آمزہ بریلوی صاحب پیر میرلی شاہ صاحب اور لوگ سامنے آئے اب یہ بڑے کی در ہے کیوں نہیں سامنے آرہے ان بڑوں کو پتا ہے کہ انہی نے صحیح باتیں کر رہے اور وہ سامنے اس لیے انہی آرہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تھوڑی بہت عزت ہے ہمارے فرقے کی بچ جائے کیونکہ بڑا گھر سامنے آ گیا نا میرے تو پھر تو بعد ہی ختم ہو جائے گی ابھی چھوٹے بیٹھتے ہیں نا تو مجھے تو عمر نو بھی مل جائے نا چھوٹوں کے ساتھ بیٹھوں یہ ختم ہی نہیں ہوں گے پانچ لاک علماء تو صرف فضل الرمان صاحب کے ہاتھ پہ بیعت ہیں ایک سے میں بات کروں گا دوسرا کہے گا ہو تو ایمی سی میرنل گل کر تو پانچ لاک علماء سے اس سے بہتر ہی ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں اپنا بڑا لاؤ یا اسے کرسی پہ بٹھاؤں گا میں نیچے زمین پہ قدموں میں بیٹھوں گا آ کے مجھ سے عقید توحید پہ بات کر لیں ختم ربوت پہ بات کر لیں اور یہ بھی آپ کی خواہش پہ مجھے کوئی خواہش نہیں ہے میں نے اپنا مقدمہ وام کی دعوت میں رکھا ہے اب جب آپ کی امام آپ کو چھوڑ گئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے علی بھئی دو بس سوال ہیں اور اس کے بعد جتنے مرضی کریں نہیں مرضی زیادہ کیونکہ مجھے پتہ اور بھی یہاں پہ بہت سے یاری کریں کریں امام حسن علیہ السلام کی حوالے سے بتائیے گا جہلم کے علماء ان کا کہنا ہے کہ آپ ان کی شان میں گستاکی کرتے ہیں استغفراللہ مجھ سے پہلے تو یہ سب لوگ بنو مئیہ کے بندر بنے ہوئے تھے اہلِ بیعت کے دشمن تھے یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اور یزید کے والد کی غلطیوں کا دفاع کرتے تھے میں نے اہلِ بیعت کا مقدمہ آکے لڑایا غدیرِ خم کا مقدمہ لڑایا قرآن اور اہلِ بیعت اللہ کے بندوں آپ یہ بات کر رہے ہو میں کہتا ہوں جی اس وقت اہلِ بیعت کے سب سے بڑے کسٹوڈین ایران کے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا اور ان کے مفتی عظم خامنائی صاحب ہے نا خامنائی صاحب بھی اگر فتوہ دے دے میں ہی آپ کے کیمرے میں کہہ رہا ہوں کہ انجینئر صاحب گستاخی اہلِ بیعت ہے خامنائی صاحب کی عزت خراب ہو جائے گی مجھے کسی نے گستاخی اہلِ بیعت نہیں ماننا کیونکہ لوگوں کو پتا ہے میری آوٹپوٹ جو ہے اہلِ بیعت کی خدمت کے حوالے سے لوگوں کے سامنے مجھے تو کسی سے منمانے کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کو جنہوں نے یزید کی کارستانیوں کا دفاع کیا یزید کے والد صاحب کی کارستانیوں کا دفاع کیا اور میں اس کے مقابلے پہ مولا علی مولا حسن حسین کا دفاع کر رہا ہوں مجھے تو کسی سے سیٹیفکر لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جائیں یہ بات کسی بھی بندے سے منوا کے بتائیں جو مجھے سنتا ہے کہ کیا میں نے مولا حسن علیہ السلام کی کبھی گزداغی کی ہے ناؤذب اللہ من ذالک یہ آؤٹ اف کونٹیکس چیزیں کاٹتے ہیں وہ اس طرح نہیں تھا وہ لائیو سیشن میں ایک ناؤذبی نے جو اہل بیعت کا دشمن تھا اس کے ریفرنس سے ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ ناؤذبی جو ہے وہ حضرت حسن ابن علی علیہ السلام کی جو صلح ہے امیر شام کے ساتھ معاوی بن ابی صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کے پیچھے بنو میہ کے کرتوتوں کو چھپاتے ہیں کہ حسن بھی اس میں شامل ہیں کیونکہ انہوں نے کیوں خلافت ان کے حوالے کی اب اس کو جب میں ریبٹل کر رہا ہوں تو میں حسن کے دفاع میں مول رہا ہوں نہ کہ امیر شام کے دفاع میں تو انہوں نے اس میں یہ پریزنٹ کیا کہ مولا علی جو ہیں یہ لڑاکو تھے ناؤذباللہ حسین بھی لڑاکو تھے ناؤذباللہ حسن بڑا صلح پسان تھا اس لئے اس نے امیر شام سے صلح کی تو میں نے پھر اس کو ریبٹل کیا تھا کہ ظالموں امام حسن علیہ السلام کس طرح اپنے باپ سے بغاوت کر سکتے تھے یہ تو میں حسن کا مغدمہ لڑ رہا تھا اور میں نے بتایا کہ صلح حسن مجبورا حسن ابن علی نے کیا ہے شوق سے نہیں کی جس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ آدھی عدیس بغاری سے پیش کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کی صلح ہو جائے گی اور وہ چونکہ عربی کا لفظ تھا نا عظیم عربی میں بڑے کو بھی کہتے ہیں اور عظمت والے کو بھی انہوں نے ترجمہ کر لیا دونوں عظمت والے گروہوں میں نے کہا نہیں وَلَهُمْ عَظَابٌ عَظِيمٌ کا کیا مطلب ہوگا عظمت والا عذاب ہوگا نہیں بڑا عذاب تو یہاں آئے بڑا گروہ عظمت والا گروہ کیسے ہو سکتا ہے صحیح بغاری کے حدیث ہے ٹو ایٹ ون ٹو یہ میری بوٹل پہ بھی تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوْهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَعْدُونَهُ الْنَّارِ وَيْحَ اَمْمَارِ افسوس ہے اممار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرح بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرح بلائے گی جس جماعت کو رسول اللہ یہ کہیں کہ یہ جہنم کی طرح بلارہی ہے جہنمی نہیں جہنم کی طرح بلانے والی مسلمان بھی ہو سکتا ہے جھوٹ بولنے والا ہم اسے کہیں گے تم جہنم کی طرح بلارے ہو جھوٹ کی دعوت دے کے جہنمی نہیں کہیں گے یہ نہیں ہم کہہ سکتے تو جس جماعت کو نبی الاسلام کہیں کہ یہ جہنم کی طرح بلانے والی جماعت ہے وہ عظمت والی کہاں سے ہو سکتی ہے تو یہ کہتے تھے حسن نے صلاح کی تو وہ میرا یہ بیٹا سید ہے یہ حضور کہہ رہے ہیں ہم نے کہا تھا پوری عدیث پڑھو پوری عدیث یہ ہے کہ حسن ابن علی میدان جنگ میں صفین پار ٹو لڑنے گئے تھے اور عمر بن آس نے کہا کہ معاویہ میں اتنا پہاڑوں کے برابر لشکر دیکھ رہا ہوں یہ جب تک مخالفین کو نہیں بغائے گا یہ موت پہ بیعت کر چکے ہیں حسن کی یہ واپس نہیں جائیں گے اور اگر ہم سب مارے گئے تو کیا بنے گا تو عزم معاویہ نے کہا کہ اگر یہ ہوا تو پھر تو عمر بن آس نے کہا کہ پھر میں بن جائیں گا پیچھو آئے لہے آجے بہاریچے اے سارے کس شکر اسے انہوں بہاریچ لے گئے ہے تو انہوں نے کہا تسی مار جاؤ گا میں سمال آنگا بیچھو تو عزم معاویہ نے کہا لو جی میرا دست راز ہے کہہ رہا ہے میں سمال آنگا انہوں نے کہا یار انج کرنے سلح کر لیتے ہیں تو انہوں نے عزت حسن کو سلح آفر کی وہ لشکر لے کے آئے تھے لڑنے کے لیے یہ پوری عدیث ہے بخاری میں اچھا پھر حسن ابن علی نے انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ جنگوں کی وجہ سے ہمارے لوگ پیسے کے ان چیزوں کے عادی ہو چکے میں اگر یہ ان سرداروں کو آپ نے منیج کرنا ہے تو آپ کو وہ مالِ غنیمت میں جو حصہ ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو خمس اللہ تعالی نے قرآن میں رکھا ہے یہ آپ نے سارا ہمیں دینا ہے جو یہ کہتے ہیں حسن نے پیسے لے کے سلح کی تھی وہ چیزیں ایسی اچھا اور پھر سورہ الانفال میں لکھا ہے کہ اگر میدان جنگ میں کافر بھی تم سے سلح کرے تم اس سے سلح کر لو نبیل اسلام نے سلح دے بھی ہے کی نا یہ سلح حضرت معاویہ ہے اگر حضرت علی کو بھی آفر کرتے نہ انہوں نے بھی صفین روک لینی تھی لیکن آفر نے ان کو کی وہ جنگ لڑنے آئے تھے چالیس دار کا لشکر کیوں آیا تھا سلح کرنے کے لیے جنگ لڑنے کے لیے پھر حسن ابن علی نے سلح کی وہ شرائط کے اوپر الٹی میٹلی اس سلح کا انجام یہ نکلا کہ حسن ابن علی کو بھی زیر دے کہ انہوں نے قتل کیا بنو عمیہ نے اور بعد میں حسین ابن علی کے ساتھ کربلا کی تو میں نے کہا تھا سلح حسن منسوخ ہو چکی ہے حسن نے اس لیے سلح نہیں کی تھی کہ مجھے زیر دیا جائے اور میرے بھائی کو قتل کیا جائے اور ان لوگوں کے بعد بھی ممر رسول پر بنو عمیہ جو ہے وہ حضرت علی اور ان کے چانے والوں کو لانت کرے ٹھیک ہے جو صحیح مسلم میں سکس ڈبل ٹو نائن ہے لعناللہو عبد تراب یہ سلح حسن کے بعد کی حدیث ہے کیونکہ ہے کہ مروان کی اولاد میں سے ایک بندہ گورنر برا مدینہ کا تو مروان کی اولاد میں سے بنا تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ مروان کی اولاد اگر عبد الملک بن مروان ہے پھر تو یہ واقعہ کربلا سے بھی بات کا واقعہ ہے تو نہیں رکی لانت اور مسلم کے الفاظ ہیں سکس ڈبل ٹو نائن نمبر حدیث لعناللہو عبد تراب ابو تراب پر لانت یہ پورا سینیریو تھا جس میں میں نے کہا کہ سلح حسن کے پیچھے نہ چھپو سلح حسن یہ نہیں تھی جو تم سمجھ رہے ہو اور پھر میں نے کہا تھا وابیو تم تو کہتے ہو کہ قرآن و حدیث کے بعد ہم کسی کی بات کو عجد نہیں مانتے تو حضور تو بخاری میں حدیث ہے آپ کی کہ یہ باغی جماعت ہے جہنرم کی طرح بلانے والی اب جب حضور یہ کہہ رہا ہے تو حسن کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہو رسول اللہ کے مقابلے پہ حسن تو شاہی کوئی نہیں یہ میں نے جبلہ اس وقت بولا تھا تو یہ کیا مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے حسن ابن علی کے سامنے میں اگر کہوں نہ کہ حضرت رسول اللہ کے مقابلے پہ آپ شاہی کوئی نہیں تو حسن ابن علی بھی مجھے سینے سے لگا لیں گے کہ تو تو صحیح پہنچائے کہ مجھے سب کچھ رسول اللہ کی نسبت سے میں نے اپنے سامنے کی پیئر کیا تھا اور میں حسن کے دفاع میں کہہ رہا تھا کہ حسن کی صلح کو آپ ملائن نہ کرو حسن کے پیچھے امیر شام کو نہ چھپاؤ ٹھیک ہے کیونکہ تم لوگ تو کہتے ہو حدیث عرف آخر ہے تم تو امام حسن کو امام حسن کو عبانتے ہی نہیں ہو تو تم حدیث میں کیوں نہیں چلتے تقتلوہ الفیات الباغیہ یدعوہم الاللہ الٹا تم جا کے حسن کے پیچھے چھپ رہے ہو تو تمہیں تو میں تمہاری ڈاکٹرن پر بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ کی جب حدیث آگئی ہے تو رسول اللہ کے مقابلے میں تو حسن شائع کوئی نہیں یہ میں نے بات کی تھی اب انہوں نے کہا علاقہ یہ جملہ بھی جو انہوں نے کٹا وہ بھی پرفیکٹ ہے میں نے کہا تھا کہ کروڑوں حسن بھی ہوں رسول اللہ کے مقابلے پر کوئی شائع نہیں میں نے اپنے ساتھ تو یہ ایبسلوٹ جملہ بھی لیا جائے تو کیا گستاقی ہے بلکل ہے صحیح جو آپ نے کہا کیا حسن جرت کریں گے کہ میں رسول اللہ کے مقابلے میں شائع ہوں اور میں یہاں کوئی رسول اللہ اور حسن کا مقابلہ نہیں کروارہ تھا ان کو میں بھکی دے رہا تھا انٹی وینم اور یہ جب یہ اس طرح طریقے سے بات کرنا یہ اللہ کی سنت ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کسی ہے کن فیہ کون ہوا یہ کیوں کہا وہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ نے کہا آدم ہی تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے یہ فکی دے کے سمجھایا اسے تو تم بھی بندہ مان رہو بلکہ کریشنز تو کہتے ہیں کہ ساری غلطی عبے کی ہے بھئی وہ پیغمبر بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا ہوا ہے وہ تو خدا نہیں ہے اور عیسیٰ جس کی ماں ہے صرف باپ نہیں ہے وہ خدا ہے تو یہ کون سی بات ہوئی تو اس طریقے سے انٹی وینم دے کے الزامی جواب دے کے سمجھانا یہ اللہ کی سنت ہے علی بھئی امام کعبہ سے مناظرہ آپ کرنا چاہتے ہیں اور انہیں تو عربی آتی ہے پنجابی اور اردو نہیں آتی تو علماء سلیم کہتے ہیں کہ آپ ہم سے مناظرہ کر لیں انہیں کیوں بھلا نہیں میں نے کیوں مناظرہ کرنا ہے مجھے تو میرے بھائی کس سے مناظرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں یہ میں نے ریبٹل کیا تھا یہ وہی جو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے بڑوں کو لانچ کرو مجھے تو مناظرہ کا شوق ہی نہیں میرے بھائی امام کعبہ کی کیا عزت ہے امام کعبہ کے لیے اتنی کافی ہے کہ پاکستان کے عاد سے زیادہ مسلمان یہ کہتے ہیں اس کے بیچے نماز ہی نہیں ہوتی بریلوی اور آٹھ بریلوی امام کعبہ کے دفاع میں کھڑے میں ہیں ہائے صدقے اے توڑے وڑے ہیں اے 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 ایسیٰوں سے بات ہوئی تھی وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لانچ کرتے تھے میں نے کہا بڑا لانچ کرو پاکستان سے کرنا ہے تو شازی میر کو کرو اور اگر تم سمجھتے ہو پاکستان میں اس لیبل کا کوئی نہیں ہے امام کعبہ ہے تو اسے لے ہو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے شوق ہے اسے بات کرنے کا یہ کہتے تھے ہم نے بات کرنی تو میں نے کہا بڑا لے کے آو تو اس میں امام کعبہ کا اس لیے کہا کہ امام کعبہ کو گریزی نہیں آتی اور اسے اگر اردو نہیں آتی ہے کوئی کومن زبان دیکھ لیتے ہیں یا کہ انٹرپٹیشن کے لیے ساتھ بندہ بٹھایا جا سکتا ہے مجھے کوئی شوق نہیں بیٹھنے کا مجھے بتائیں یار امام کعبہ سعودی عرب کا چینل یوٹیوب پہ لائیو لگا ہوتا ہے جب وہ تلاوت کر رہا تھا آپ دیکھیں کتنے بندے دیکھتے ہیں پوری دنیا کعبہ کو دیکھتی ہے نا ہمارے ایک سٹوڈنٹ کی جو چھوٹا سا چینل ہے اس کی ویورشیپ جو ہے سعودی عرب کے چینل سے زیادہ ہے جا کے کھول کے دیکھ لیں یوٹیوب پہ لائیو کتنے بندے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو امام کعبہ کا کوئی میرا مقابلہ ہے یہ میں نے ان کے لیے کہا تھا ہاں تو ان کے برے ہوں کو کوئی نہیں سمجھتے کوئی چیز زندوں کو کیا مانائیں گے علی بھائی جو سوالات تھے پیس کانفرنس میں کیے گئے وہ آپ سے میں نے کر لی ہے اب ایک چیز جو بہت زیادہ کمنٹ اور میسیجز اور کال پہ جو متفقہ دور پہ جو مجھے سمجھ آئی کہ وہ آپ سے پوچھنی چاہیے جو راؤنڈ او برڈ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں جو آپ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ہی ہے کہ اگر آپ کا بھی مقصد دین کی خدمت کرنا ہے اور جو دوسرے علماء ہیں ان کا بھی مقصد دین کی خدمت کرنا ہے تو ایسا رسہ کیوں نہیں نکل سکتا کہ آپ کوشش کریں وہ کوشش کریں اور سب مل کر ایک پر فارم پر اکٹے ہو کے تو دین کی خدمت جی جی بلکل ہم تو تیار ہیں ہم تو چاہ رہے ہیں کہ علیاس قادی صاحب رائی وینڈ میں آ کے نماز پڑھائیں ٹائم کیامت تاک جائے مولویو لاؤ علیاس قادی نو کھڑا کرو تھے تیتاری جمین نو مدنی مرکز کراچی پہلے آپ تے صلاح کر لو منو کا آگے کلان کرتے ہو چندینے دیتا ہوں میں نے کوئی مسجد نہیں بنائی یہ کتوں کی طرح لڑتے ہیں اسلامباد میں بریلویوں کو ایک مسجد مل جائنا دیوبندی اس وقت تک ٹیٹیں کرنا باندھ نہیں کرتے جب تک ان کو ایک پلانٹ نہ لات ہو جائے سی ڈی اے کی طرف سے تم لوگ ایک دوسری کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور مجھے باتیں کرو میں بریلویوں کے پیچھے بھی پڑھوں میں دیوبند کے پیچھے بھی اہل ادیس کے پیچھے بھی شیعہ کے بیچھے بھی تو سرکار ہم تو تیار ہیں اتعادی امت تو ہم نے کروایا ہے اللہ کا شکر ہے میری مخالفت میں مولوی کٹھے ہو گئے اور میرے حق میں مولویوں کی عوام کٹھی ہو گئی اتعادی امت تو ہو چکے تو باقی ہم تو تیار ہیں پہلے آپ بس میں تو یہ سب کچھ کرو ہم تو پہلی تیار بیٹھے ہوئے ہیں یہ اتعادی امت کی آواز ہی ہم نے بلاند کی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ ایک دوسرے کو کافر کو ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالو احمد عزیزہ بریلوی صاحب حقام شریعت میں لکھیں کہ اہلِ حدیث دیوبند قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کر کے اور شیعہ یہ سب ایک لاکھ دفع بھی اللہ کا نام لیں تو زبیعہ مردار رہے گا اور حرام رہے گا اور یہ مرتد واجب القتل ہیں آلہ حضرت تو کہیں کہ اہلِ دیوبند شیعہ واجب القتل ہیں اور قادیانی کافروں کے ان کے ساتھ ذکر کریں اور ساتھ لکھیں کہ یہودوں نے سارا کا زبیعہ حلال ہے تو جاؤ اپنے آلہ حضرت سے پوچھو جاؤ ان کے مزار کے اوپر پریس کانفرنس کرو جا کے اتجاج ہمارے آگے نا کرو ان کے آگے جا کے کرو کہ کیوں اسلام سے نکال کے گئے ہیں اور ملفوزاتِ آلہ حضرت نے ان کا بیٹا ان سے پوچھ کے نکل کر رہا ہے ان سے پوچھا گیا کہ یہ اہلِ دیوبند کے بیچے نماز ہو جاتی ہے انہوں نے کہا ان کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے پوچھا گیا ان کی مسجد میں پڑھ لیں انہوں نے کہا کافروں کی مسجد مسجد مسلک گھر کے ہے کافر کا ڈریکٹ تو اللہ کے شکر ہے ہم تو مسلمان سمجھ رہے ہیں بالکل اچھی بات ہے ہم تو تیار ہیں میں بس انتظار کروں گا آپ نے مجھے بتانا ہے ویڈیو دکھانا ہی کہ رائے وینڈ میں علیہ السلام قادری نے نماز پڑھائی ہو اور علیہ السلام قادری صاحب کے مرکز کے اندر تارجمی صاحب نے نماز پڑھائی ہو ٹائم کی آمد تک جائے علی بھائی کوئی مسجد آپ دینا چاہے جو لوگ ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کوئی ایک مسج مسج صرف ایک ہی ہے جو ہم نے یہاں لکھا ہے نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابیت شاہی کوئی نہیں ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر آپ کو دھوکہ دیا ہے اور اپنے بابوں کی تعلیمات بتائی ہیں اللہ سے ڈریں اور تحقیق کریں بھلے آپ اپنے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں بریلوی ہیں تو آمزہ بریلوی کا پڑھ لیں دیوبندی ہیں تو شریف تھانوی کا پڑھ لیں اہلِ حدیث ہیں تو جونہ گڑی صاحب کا پڑھ لیں اہلِ تشیعہ ہیں تو فرمان لی شاہ کا پڑھ لیں کہ جو نماز کا طریقہ انہوں نے آپ کو بتایا وہ ہے یا نہیں یا صرف یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے پر چندے کھا رہے ہیں یہ سواریاں سوار کر رہے ہیں مکہ اور مدینہ کا نام لے کر اور یہ پھینکنے جا کے بریلی میں دیوبند میں اجویر میں بغداد میں یہ لوگ رسول اللہ کے ساتھ غداری کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے انہیں ایکسپوز کر دی ہے بس ہم یہی میسیج دیں گے بہت شکریہ علی بھائی ٹائم دینے کے لیے اور جیسا کہ آپ کی آپ کا آپ کی قویسٹن تھے اور آپ کا اسرار تھا آپ چاہتے تھے کہ انجینئر صاحب کی ویڈیو ان کا موقف جو ہے وہ جو ویڈیوز بنی ہیں زہرم کے اور آمان نے جو بنائی ہیں اس کے اوپر لیا جائے تو وہ موقف جو آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج موجود ہوں جہلم میں اور جہلم کی فضاء اس وقت جو ہے آج سات مائی ہے تو کل آٹھ مائی انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ایک بہت بڑا لانگ مارٹ جو ہے جو بقاعدہ دعویٰ کیا جارہا ہے کہ وہ لے کی آ رہے ہیں اور ان کو گرفتار کرا کے لگتا ہے ان کو پھانسی پہ چڑھائیں گے پتہ نہیں کہا تختیردار پر لٹ پائیں گے لیکن ان کے ویوز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کروڑوں پاکستانی کے پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں اور ان پر اترازات بھی اٹھائے جاتے ہیں اترازات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں لیکن دلچسپ کہیں افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کے خلاف نہ صرف فتوہ دیا گیا بلکہ انجینئر محمد علی مرزا کے والد صاحب کے خلاف بھی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اور اس وقت ان کی جان کو بھی تھریٹس ہیں سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی بھگ دیا کچھ تلخ بھی سوالات ہیں کچھ شیریم بھی ہیں امید ہے کہ آپ مائنڈ نہیں کریں گے جی انشاءاللہ تعالی جی لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد ناظر بھئی آپ کی وی لاغز وقتاً فقتاً مختلف ٹاپکس کے اوپر میں دیکھتا رہتا ہوں اور آپ جو اس معاشرے کے اندر کیا آپ نے کہ بجائے اس سے کہ میرے بارے میں رائے آپ کسی اور سے پوچھیں میں زندوں مر سے آگے پوچھ لیں میں تیار ہوں انشاءاللہ میں فکر ہو کہ جو آپ کے دل میں آتا ہے سوال کریں انشاءاللہ میں جواب دوں گا بہت شکریہ ایک تو یہ کہ آپ کی پوری محفل بھی ہم نے کچھ سوالات جو ہیں ہم نے آپ کی گفتگو کے درمیان بھی میں نے نوٹ کیا ممکنے رہے کہ وہ تلسہ اوپر نیچے ہو لیکن سٹارٹ میں ہم آپ سے پوچھیں گے یہ کہ آپ کا مذہبی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور فکری بیک گراؤنڈ کیا ہے دیکھیں بیلٹ اپ تو میرا بریلوی مکتب میں ہوا 31 سال تک میں یعنی بھائی برت جو جس فیملی میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ تو بریلوی تھی لیکن پھر 2007 کے انڈ پہ 2008 کے سٹارٹ پہ قرآن حکیم کو پری ڈیٹرنمنٹ ڈیزرٹ کے بغیر پڑھنا شروع کیا اور آستہ آستہ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ بوجھ دی کہ کوئی ایک فرقہ ایسا نہیں ہے جو ہنڈر پرسن پرفیکٹ ہو کچھ باتیں اہل حدیث کی درست ہیں کچھ بریلویوں کی کچھ دیوباند کی کچھ اہل تشیعیوں کی تو میں نے ان ساری باتوں کو ایک جگہ جمع کیا میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے پہلے پلانٹ ارث پہ کسی فرقے کا نہ ہو ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی ایک فرقے کا وہ ہوگا اور وہ آج بھی اسٹیبلش فرقے موجود ہیں میں نے کوئی نئی بات لانچ نہیں کی تو میں نے یونٹی ان ڈائی ورسٹی کیا کہ یہ اتنے زیادہ جو فرقے بن گئے ہیں تو یہ کیوں بنے ہیں سب کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی مضبوط بات تھی جس کی بنیاد پہ اس کی کمزور باتیں بھی ایکسیپٹ ہوگیں پبلک میں تو وہ ساری کی ساری باتیں ہم نے ایک جگہ جمع کی اور اللہ کا شکر ہے ہم تمام فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں خواب ریلوی ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو شیعہ ہو اور ان کے بیشے نماز پڑھنے کے قائل ہیں اور اپنی کوئی مسجد نہیں بنائی کوئی چندہ بک نہیں بنائی اللہ کا شکر ہے ہم بھی عام مسلمان ہیں اللہ کے ساتھ سے اب ہم نے یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ رسمی اداروں میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور ایک سپیشلیزیشن کرتے ہیں آپ خود اس چیز کے قائل ہیں کہ چاہے کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر اور کسی بھی فیلڈ میں اپنا ماہری گردانا جاتا ہے اس ماہر کو ہی یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کوئی رائزہ نہیں کرے یا حتمی آپ کسی رسمی ادارے میں بھی نہیں رہے لیکن آپ باتیں وہ کرتے ہیں جو سپیشلیسٹ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے سپیشلیسٹ بن کے نکل رہے تھے نہ تو ان کے کونسیپٹ کلیر تھے نہ انہوں نے قرآن و سنت پڑھی آٹھ سال کے درس نظامی کے کورس میں سات سال تک فقہ انفی پڑھائی جاتی ہے اور آخری سال دورہ حدیث ہوتا ہے جس میں بس حدیث کا ایک دور گزر جاتا ہے اسی لئے جب یہ علماء نکلتے ہیں دیکھیں اہل حدیث جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو علمی سمجھتے ہیں ان کی اکثریت ہم سے پہلے جانتی نہیں تھی کہ مسلم شریف میں غدیرِ خون قرآن و اہلِ بیعت والی حدیث چار جگہ پہ آئی بھی ہے ان کو رٹائی گی وہ حدیث جو ان چھے کتابوں سے بھی باہر تھی قرآن اور سنت جو کھیجتان کے حسن درجے تک موچتی ہے اور جو مسلم شریف میں تھی سکھ ڈبل ٹو فائف سے سکھ ڈبل ٹو ایڈ تک نہ ان کے بڑوں کو پتا نہ چھوٹوں کو پتا یہ تو ان کا علمی لیول تھا باقی ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں کوئی فتوہ نہیں دیتے ہیں بلکل ہم بتاتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے سنت میں یہ لکھا ہے یہ ریفرنس ہے آپ چیک کر لیں جو اس سے رزل نکلتا ہے فتوے تو انہوں نے دیئے ہیں سنیوں نے شیعہ کو کافر قرار دیا شیعہ نے سنیوں کو گمراہ قرار دیا بریلویوں نے دیوبندیوں کو کافر قرار دیا دیوبندیوں نے بریلویوں کو اہل ادیسوں کو انہوں نے کافر قرار دیا فتوے تو یہ دیتے ہیں ہم تو کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے اور آپ اپنے فرقے کا ترجمہ پڑھ لو اگر بات ہماری نکل ہے تو اب قرآن پہ تم نے عمل کرنا ہے اب یہ نہیں دیکھنا کہ قرآن کے خلاف اب جو کوئی عالم بات کر رہا ہے ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے اور معذرت کے ساتھ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ فیزکس کا پروفیسر اگر آپ اسے کتاب سے غلطی بتائیں وہ اپنی اصلاح کرتا ہے لیکن کوئی مولوی ایسا نہیں کہ آپ اسے قرآن سے اس کے بابے کا ترجمہ دکھا کے اس کی غلطی ہائی لائٹ کریں اور وہ مان جائے کہ میں نے غلط کیا ہے تو اگر یہ حوصلہ جو ایک فیزکس اور کیمسٹری کے پروفیسر میں ہمارے علماء میں ہوتا نا تو وہ ایکسیٹ کر لیتے ہیں آج تک کسی سائنٹس نے کہا ہے کہ یہ ایک مفتی ممبر پہ چڑھ کے یہ کیوں کہتا ہے کہ چاند گرین اس وقت لگتا ہے جبکہ جو زمین ہے وہ سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے تمہاری تو یہ فیلڈ ہی نہیں ہے ایسا کبھی نہیں ہوا آپ ائر کنڈیشن لگانے کے لیے کوئی ماہر بلائیں اور وہ ٹیڑا لگا رہا ہو اور مفتی صاحب یہ کہیں کہ یار یہ ٹیڑا لگ رہا ہے اس پہ ذرا لیول رکھ کے دیکھ لو وہ آگے سے کہ تیرے کوئی ڈگری ہے ڈگری تو میرے پاس ہے کبھی ایسا نہیں ہوا یہ مولویو نے کیوں یہ زوم اپنا نکال لیا واضح حدیث ہے بخاری میں بلگ وعنی ولو آیا پہچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو اور آخری بات آپ کو اگر پریملی سکول کا بچہ آ کے کہے کہ سر سورة البکرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ تم پہلے جا کے ڈگری لے کے آگے یا قرآن کھول کے پڑھیں گے قرآن ہی کھول کے پڑھیں گے اور قرآن میں وہ نکل بھی ہے تب بھی آپ کہیں چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں مولویوں کی میں قرآن بھی نہیں مانتا تو آپ ڈگری سے کیا اسلام سے فارغ ہو جائیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ یا تم مسلمان بنو یا اسلام سے فارغ ہو جاؤ اسلام کو ایسے منافقین کی ضرورت نہیں ہیں جو اپنے کتابوں کے غدار ہوں آپ کا لہجہ ایروگینڈ ہے کیا ہے کہ آپ کے لہجے پر اتراز کیا جاتا ہے یا آپ جو تمثیلات دیتے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ عام جس سے آپ عشق کرتے ہوں جس ہستی کے ساتھ اس سے نسبت ہے چھوکرے کی آپ نہیں سمجھ دے کیا آپ کی علمی یا آپ کے لفظوں کی زمین اتنی بنجر ہے کہ آپ اس سے عالی و عرفہ مثالیں پیش کریں جی ہم نے تو کوئی مثال ہی نہیں دی ہے ہم نے تو بتایا یہودی کہتے تھے اور جب مثال دی جاتی ہے تو اس زبان کی لنگویسٹک کو استعمال کیا جاتا ہے وہ زبان کیا کہہ رہی ہے پہلے تو میں بریلویوں کو ان کے گھر کا حوالہ دیتا ہوں ان کے آلہ حضرت نے غزبِ بدر اور اہد کے کونٹیکسٹ میں جو صحابہ اکرام شروع میں ریلیکٹر تھے ان کے لیے لفظ ترجمے میں استعمال کیا ہے تم نے نامردی دکھائی نامرد کسے کہا جاتا ہے ٹرانسجنڈر کو تو یہ کہیں گے نہیں آلہ حضرت کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ٹرانسجنڈر تھے کہنے کا مطلب تھا کم ہمتی تو اگر آلہ حضرت جو عاشقوں کا امام بنا وہا ہے خود سے انہوں نے بنایا وہا ہے وہ یہ کہے کہ نامرد صحابہ کو تو یہ کیا کہیں گے ٹائم کی احمد تاکہ بریلویوں کو مرے زندہ جواب دیں اس بات کا آلہ حضرت نے سورہ نمل میں جو ایک جن بولا تھا نا کہ میں آپ کی محفل برخاص ہونے سے پہلے وہ تخت لے آوں گا اس میں الفاظ تھے افریت جن میں سے ایک افریت افریت کہتے ہیں عربی میں دیو حیکل کو آلہ حضرت نے بتا کیا ترجمہ کیا ایک خبیص جن بولا تمہارے آلہ حضرت نے ایک صحابی جن کو خبیص کا ہے اس کو اردو نہیں آتی تھی یو پی کا رہنے والا تھا میں تو پنجابی ہوں میں جسٹیفائی کروں گا جو کچھ بولوں گا میں اسے جسٹیفائی کروں گا اللہ کے فضل سے اردو لنگویسٹیک کے اندر جب آپ مخالفین کے اعتراضات کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے محاورے کا سہارہ لیتے ہیں اس طرح کے محاورے قرآن کے اندر بھی موجود ہیں نبی علیہ السلام بعض اوقات صحابہ اکرام کو بات کرتے ہوئے کہتے تھے تیری ماں تجھے روئے اس کا مطلب ہے کہ تو مر جائے اور تیری ماں پیچھے لیکن یہ محاورتاً اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ اگر یہ کریں گے تو میں قرآن و سنن سے ایسی ایسی باتیں کروں گا کہ پھر وہ ایتیسٹ میرے کلپ کارنا شروع کر دیں گے منو نہ چھیڑو میں خطرے ناک ہو جانگا جو عمران خان نے کیا سی عمران خان ہوتے ہو یہ ہے نا خطرے ناک میں خطرے ناک ہو جانگا منو نہ چھیڑنا تو قرآن میں آئے کہ وہ کہتے تھے نبی پاگل ہے مجنون ہے دیوانہ ہے شاعر ہے پریشان خواب آتے ہیں اس نے ایک عجمی غلام رکھا ہے جو اسے پڑھاتا ہے اور سب سے بڑھ کر ہماری ماں سیدہ عائشہ کے اوپر انہوں نے تعمد لگا دی ان سارے اترازات کو میں نے اردو لنگویسٹک کے محاورے میں جمع کیا تھا کہ وہ لوگ نعوذ باللہ یہ کہتے تھے یہودی کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے پادری بیٹھے ہیں انہیں نہیں پتا دین کیا ہے حالانکہ ان کی کتابوں میں پروفیسیز لکھی ہوئی تھی نبی علیہ السلام کی تو یہ قرآن کی تفسیر میں میں نے آر سے پانچ سال پہلے بیان کیا تھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ بار بار اس پہ بولتا ہے میں تو بتاؤں گا نا کہ میں نے تو وہ بولا ہی نہیں جو تم کہہ رہے ہو میں نے کہا تھا کہ یہ کل کا چھوکر آ کے میں سمجھائے گا اچھا اب یہ کہتے ہیں تم نے کہا میں نے کب کہا میں نے تو یہودیوں کے ریفرنس سے بات کی تو انہوں نے اگلی بات کی کہ اس کو ثابت کریں تو بھئی آپ کا اعتراض پہلے تو ختم ہو گیا گستاخی تو نہیں ہے آپ یہ کہیں گے یہ جملہ ثابت کریں میں نے تو نہیں کہا میں نے تو بھئی یہ اردو لنگویسٹک میں ساری اچھا میں پھر نعوذ باللہ ایک ایک گالی جو قرآن میں نکل ہوئی ہے کافروں کی وہ میں ایک ایک اس کو بیان کروں مثلا قرآن میں سورت المنافقون میں ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو یہاں سے زلیلوں کو نکالیں گے اللہ کے نبی الاسلام اور ان کے صحابہ کو انہوں نے کہا زلیل تو جب میں یہ قرآن سے نکل کروں گا تو میں نکل کفر کفر نباشد اب یہ اللہ کو بھی ٹیچ کریں گے کہ یا اللہ تجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا تو قرآن میں تو موجود ہے سورت المنافقون کے اندر تو جب ہم اسے کوٹ کرتے ہیں تو وہ نکلے کفر کفر نباشد ہوتا ہے یہ جو میں نے چھوکرہ لفظ استعمال کیا یہ تو ان کے پیر کرمشاہ صاحب کا بھی نکل آئے انہوں نے سورہ مریم کی تفسیر میں حضرت ابراہیم کے والد نے جب ان کو ڈھانٹا والد تو نہیں تھے وہ اببہ تھے یعنی چچا اور وہ کافر تھے تو اس میں پیر کرمشاہ صاحب نے لکھا کہ ان کے اببہ نے یہی گمان کیا یہ کل کا چھوکرہ آکے مجھے سمجھائے گا وہاں لفظ ہے لڑکا پھر میں نے انہیں اردو کی ڈکشنی سے بتایا چھوکرہ نکال کے دیکھو اس کے آگے پہلے نمبر پہ لکھا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لڑکا لڑکا نکال کے دیکھو اس کے آگے پہلے نمبر پہ لکھا ہے چھوکرہ یہ انٹرچینجبل ورڈ ہے اب ان کو پیسو پڑ گئے کیونکہ پیر کرمشاہ صاحب تو بہت بڑی پرسنیلٹی ہیں ڈاکٹر تیل قادری کے استاد ہیں آلہ حضرت آمزہ بریلوی صاحب کے خلیفہ نعیم الدین مراد آبادی جنہوں نے خزائن الرفان کنز الیمان پہ حاشیہ لکھا ان کے وہ سٹوڈنٹ ہیں اور مفتی آمز جار خان نعیمی کے کلاس فیلو ہیں مفتی آمز جار نعیمی اور پیر کرمشاہ انہوں نے اکٹھا نینٹین فورٹی سیون میں دور عدیث کیا ہوا ہے اب ان کے پاس تو کوئی راستہ نہیں رہا اور سب سے بڑھ کر آج وابی اور بریلوی بائی بائی بنے ہوئے ہیں تو سرکار خلیلو رومان جو سب سے بڑا فیس ہے وابیوں کا اس نے تو آگے کہا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی پیغمبر اپنی امت میں گیا ہے تو سامنے بابوں نے یہی کہا کہ ہم نے داڑیاں دھوب میں سفید کی ہیں یہ کل کا چھوکرا آگے میں سمجھائے گا ہونا تو چاہیے تھا ایک لاکھ چوبیس ہزار ایف آئی آر اس میں بھی کٹھوائی جاتی دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے انہوں نے چا داریاں دھوب میں سفید کی تھی کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرا آگے ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین اور اس نے کوئی روجو نہیں کیا ابھی بھی نہیں وہ کرے گا ہم نے اپنے سٹوڈنٹ بھیجے ہیں کہ یار چلو تم اگر انجینئر کے حاکمین ہی نہ بول سکتے تم اس سے معافی مانگ لو کہ مجھ سے غلطی ہوگی کہتا ہے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے میں نے اردو لنگویسٹک کا معاورہ بول ہے اور وہ بلکل ٹھیک بول رہے ہیں تو یہ لنگویسٹک کے اندر بات ہو رہی ہے ہم نے نہیں کہا یہی وجہ ہے بھائی اس کے اوپر پہلے بھی ایف آئی آر فارغ ہو چکی ہے انہوں نے کٹوائی تھی آسے چھے مہینے پہلے ایف آئی آ میں گئی فارغ اور سرکار یہ بھی فارغ ہو چکی ہے کیونکہ جیلم کی جو کورٹ ہے اس نے جیورسٹکشن اپنی اٹھا لیا انہوں نے کہا یہ ایف آئی آ کا کیس ہے اور ایف آئی آ کے ساتھ ہم رابطے ہیں انشاءاللہ ہم انہیں جواب دیں گے سب سے پہلے تو یہ جو کلپ ہے نا ان کو اوریجنل کلپ ہی نہیں ملتے یہ کلپڈیاں چھوڑی چھوڑی کارٹی ہوتی ہیں اور پورے کونٹیکس میں بات ہوئی بھی ہے جائیں گورے کی دالت میں مقدمہ رکھیں وہ بتا دے گا آپ کو کہ کس کونٹیکس میں کیا بات ہو رہی ہے یہ جان بوجھ کے نا وہ الفاظ کے چناؤں کو گستاکی سمجھتے ہیں تو وہ میں نے ان کو پھکی دے دی ہے کہ تمہارے آلہ حضرت نے تو صحابہ کو لکھا ہے نام مرد تمہارے آلہ حضرت نے ایک صحابی کو لکھا خبیص جن ٹھیک ہے اور یہ میرا کلپ آ رہا ہے یہ تیار ہے آلہ حضرت کے ترجمے کی خوبیاں اور خامیاں میں نے خوبیاں بھی بتائیں گے لیکن ہم نے کبھی کسی کی تکفیر نہیں کیا تو یہ صرف باتیں بگڑتے ہیں اور مجھے بتائیں کیا یہ آٹھ سے مجھے ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں انہوں نے پچھلے تیرہ چودہ سال میں میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا یہ تو سوشل میڈیا کے وجہ سے عام ہو گیا نا آپ کہہ رہے ہیں یہ آ جائیں گے بائیس کروڑ کی عوام میں انہیس سپریل کو بائیس بندہ نہیں کٹھا ہوا اور وہ سارے کرائے کے لگ رہے تھے جو آئے تھے کسی مدرسے کے سٹوڈنٹ اور جیلم کی پندرہ لاکھ زیادہ عبادی ہے کٹھے بھی ہو جائیں ہمیں کوئی فرق نہیں ہے اور دوسری بات مجھے یہ بتائیے کہ یہ لوگ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور آپس میں بیٹھنے کے لیے علمی اختلاف کر رہے ہیں میرے ساتھ بھی علمی اختلاف کر رہے ہیں اپنا پوائنٹ آویو رکھیں میں جواب دوں گا یہ گستا کی واجب القتل یہ حرکتیں کیوں کرتے ہیں اس سے کیا نکالنا ہے انہوں نے میرا تو کچھ نہیں بگڑنا ان کی اپنی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ ایک دن پہلے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آرمی چیف کو قتل کر دو ٹھیک ہے جی وزیراعظم کو قتل کر دو ان کے خانسامے ان کو زیر دے دیں چیف جسٹس کو اس کا خانسامہ زیر اور اگلے دن پرچہ پڑھ رہا ہوتا ہے کہ میں شوگردہ مریضہ میں فلانہ منزیرہ اوہ وزن نہیں چوک سکتے کیوں گلہ کر دے ہو انجینئر جو بولتا ہے اللہ کے فضل سے اس کا وزن اٹھاتا ہے کیونکہ میں خیرات کے ٹکڑوں پہ نہیں پلاوا اپنی جیب سے لوگوں کو کھلاتا ہوں تمہاری طرح چندوں پہ نہیں پلاوا تو جس نے آنا ہے وہ پراہ شوگ پورا کرے وہ جانے اور انتظامیہ جانے میرا گاں لینا دینا میں نے کوئی ملیشیاں برتی کی ہوئی ہے لے آئے جتنے برتی بندے اس کا معاملہ کولیس کے ساتھ ہے میرے ساتھ تو لینا دینا نہیں میرا کیس ایف آئی ہے میں ان کو خود جواب دے ہوں انشاءاللہ پانچ لاکھ روپئی نام رکھا پانچ لاکھ تو بھئی یہ میری ایک ظلف کی قیمت نہیں بنتی ہاں پانچ لاکھ یہ بتائیں کہ انجینئر محمد علی مرزا چودہ پندرہ سال سے یہ کام کریں کبھی انہوں نے رجوع کیا اپنی بات پر غلطی تسلیم کی یا کسی نے متوجہ کیا ہو آپ کو جی بے شمار دفعہ اس کا اعلانیہ ابھی کوئی کہا گیا بے شمار دفعہ بے شمار دفعہ میری ہی ویڈیو ہے انجینئر کے پانچ رجوع کسی اور عالم نے اپنا رجوع کبھی ریکارڈ نہیں کروایا لیکن یاد رکھئے کہ رجوع غلطی پہ ہوگا جو غلطی نہیں ہے اس پہ رجوع کرنے کا مطلب پتہ کیا ہے آپ اپنے آپ کو گستاخ ڈیکلیئر کر رہے ہیں میلی کو مسئلہ ہے کسی بات کے پر رجوع کرنا رجوع تب کروں گا جب غلطی ثابت ہوگی ورنہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر کیا اللہ رجوع ریکارڈ کرائے گا اس بات کے اوپر کہ جب ہم عزت والے داخل ہوں گے تو مدینہ سے ان زلیلوں کو نکالیں گے اللہ تعالی نے جو نبی الاسلام ان کے صحابہ کو زلیل کہا یہودیوں کے ریفرنس سے تو کیا اللہ رجوع ریکارڈ کروائے گا اچھا یہ کہتے ہیں جیو اللہ کہہ سکتے آپ نہیں کہہ سکتے استغفراللہ لانتہ تمہارے عقیدے کے اوپر کیا اللہ اپنے نبی کی توہین کرے گا خوش کے ناخن لو کیا بات کر رہے ہو اللہ نے ساتھ ہی کہا کہ عزت تو اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لئے تو کوئی ہمیں آر نہیں رجوع کر رہے میں نے رجوع کیا میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے بڑا میرا رجوع ابھی حال یہ ہوا ہے پہلے میں کہتا تھا مزارات پہ نہ جائے کریں صرف قبروں پہ جائیں کیونکہ مسلم میں عدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے اب میں نے رجوع کیا ہے کہ آپ مزاروں پہ بھی جائیں صرف علانیہ وہاں دعا کریں کہ اے اللہ جو ادھر بابا دفن ہے اس کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے جو یہ چھوٹے کرتا رہا جو سب کے سامنے کرتا رہا وہ گناہ ماف کرتے اے اللہ اس بزرگ کی قبر میں کیڑے نہ پڑے اے اللہ اس کے اوپر گنجہ سام مسلط نہ ہو یہ ساری دعائیں کریں داتا دربار پہ کریں سلطان بہو کے مزار پہ کریں اجمیر پہ کریں میری طرف سے اجازت ہے جائیں مزار کے اوپر میں پہلے منع کرتا تھا میں نے رجوع کر لیا پہلے میرا یہ موقف تھا کہ جو مٹھی کے بعد داڑھی نہیں کاٹتا وہ بہتر ہے پھر میں نے اپنا رجوع رکارڈ کروایا میں تو نہیں کاٹتا میرے کئی بال مٹھی سے زیادہ ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ نبیل اسلام کی داڑھی مٹھی تھی اس کے لئے مٹھی افضل ہے اور جو یہ سمجھتا تھا کہ نبیل اسلام کی نیچرل مٹھی تھی اور میری نیچرل نمبی ہوگی تو میں اتنی رکھوں گا نہیں کاٹوں گا اس کے لئے وہ افضل ہے تو میں نے اس کے اوپر رجوع رکارڈ کروایا اس طرح کے بے شمار رجوع ہیں جو میں نے رکارڈ کروایا ہیں لیکن جب غلطی ہوگی تو رجوع ایک عدیز میں نے بخاری کی بیان کی قرآن میں آیت نازل ہوئی نا کہ یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو ہر فیصلے میں اپنا حاکم نہ مان لیں اس کا شان نزول بخاری میں لکھا باتا کہ حضور کے پھوپی زاد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوا ایک شخص کے ساتھ نبیل اسلام کے پاس فیصلے کے لیے آیا نبیل اسلام نے حضور زبیر کے حق میں فیصلہ کیا تو اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کے پھوپی کا لڑکا ہے تو میں نے یہ بولا کہ وہ منافق تھا ظاہر ہے کہ یہ منافقہ نہیں ایٹیچوڈ ہو سکتا ہے ایک ہفتے بعد ایک بندہ میری اکیڈمی آئے میرا سٹوڈر نے وہ کہنے لگا کہ اس حدیث کا ایک طریق جو ہے وہ بخاری میں دوسری جگہ ہے وہاں لکھا وہ انساری صحابی تھا تو آپ نے اسے منافق کیوں کہا میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا تھا میں نے تو اس کے ایٹیچوڈ کی وجہ سے کہا اگر وہ صحابی لکھا ہے تو میں رجوع میں نے اسی دن رجوع رکارڈ کر رہا ہے کہ جسے میں نے منافق کہا تھا وہ منافق نہیں تھا وہ انساری صحابی تھا دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے اس نے رسول اللہ کے اوپر اس طرح کا جملہ کسا تو میں نے رجوع کیا حضرت عمر نے بدری صحابی کو منافق کہا دیا تھا بخاری مسلم میں آتا ہے وہ جس نے مخبری کر دی تھی وہ جوڑے میں خط لے کے جا رہی تھی ایک عورت مولا لی کو حضور نے پیچھے سے بھیجا تو اس پہ حضرت عمر نے کہا تھا اجازت دیں میں اس منافق کا گلہ کار دوں آپ نے فرمایا یہ بدری صحابی ہے اور بدری کی اگلی پیشری غلطی ہیں اللہ تعالیٰ نے موافق کر دی نہیں ہے لیکن حضرت عمر سے حضور نے توبہ نہیں کروائی رجوع ریکارڈ نہیں کرائے حضرت عمر تھا کہ ایک بدری صحابی نو تو منافق کیوں کہا ہے اسی لئے امام بخاری نے اسے چپٹر کی ہارڈنگ میں لکھا ہے اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پر کسی بدری صحابی کو بھی کافر کہتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا کفر اس پہ نہیں لوٹے گا تو حضرت عمر نے بالکل صحیح فتوہ لگایا تھا کہ نبی کے ساتھ غداری کفر ہے لیکن وہ بدری صحابی تھا دنیا سے مغلوب ہوا تو اس طرح کے فتوے اگر حضرت عمر لگائیں اور وہ رجوع نہ ریکارڈ کرائیں الٹا وہ امت کو بتایا جائے کہ یہ عقید ہے انجینئر صاحب کی اس کا نصویت ہوں رجوع نصویت رو اچھا یہ میں مزاق کے طور پر کرتا ہوں یہ جو آپ کے اہل حدیث کے علماء دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کے خلاف کہتا ہے نا میدان میں آگئے ہیں اور وہ جھنگ کی شخصیت ایم پی ایک معاوی آزم جس کا اپنا والد اور سیم اسی طرح انگا بھی اسی طرح ہے یہ کیا بجائے کہ دونوں آپ کے خلاف مطاعد ہو گئے ہیں مجھے کوئی غرض نہیں ہے جو سارے کٹھے ہو جائیں میں کہتا ہوں جن بزرگ ہو گئے سرکار میں نے نام نہیں لیا لاہور کا نام لیا آپ نے نہیں نام تو نہیں میں نے لیا وہ جلالی تلات ہے آپ نے اہل حدیث اور دیومان کا ذکر کیا تو وہ بریلوی تھا آپ نے سوال بریلویوں کا نہیں پوچھا تو میرے بھائی بات یہ ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں کہتا ہوں جن بزرگوں کا نام یہ وضو سے لیتے ہیں وہ قبر سے بھی نکلے اور کہیں کہ جینی صاحب جو آپ دین بیان کر رہے ہیں یہ غلط ہے کس طرح غائب کروں گا انہیں میں لا حول ولا قوت اللہ باللہ نٹ جان گئے ہمیں کوئی بات مجبور نہیں کرتی زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے کہیں کہیں کہ قرآن کی آیت غلط ہے ایک بندہ ہوا میں اڑے اور کہیں کہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن غلط ہے میں کہوں گا یہ کوئی دلیل نہیں ہے قرآن میں آیا کہ یہ جن لوگوں کے پر مور لگ جاتی ہے صورت الانام میں اگر مردے بھی قبر سے نکل کے ان سے باتیں کریں تب بھی ان کو ادایت نہیں ملنی تو جب اللہ تعالی نے کسی پر مور لگائی ہم اسے ادایت نہیں دے سکتے ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ قرآن و دیس میں لکھا ہے وہاں بھیوں نے آج تک میری کوئی ایسی غلطی ہائی لائٹ کی ہے جو قرآن و دیس میں نہ لکھی ہوئی ہو اور میں وہ چیز اس طریقے سے بیان کر رہا ہوں اور ان کے بزرگوں نے وہ نکل نہ کی ہو یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے کیوں ہیں اسے کتابوں میں رہنے تو آج تک کسی نے یہ نہیں کہا جو آپ بیان کر رہے ہو یا آپ غلط بیان کر رہے ہو ان کو بتا لکھا ہے اب بخاری میں اگر ٹو ایٹ ون ٹو لکھی ہوئی ہے افسوس اہمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو اللہ اور جنت کی طرح بلائے گا یعنی مولا علی کی پارٹی اور تیری مخالف جماعت تجھے جہنم کی طرح بلائے گی تو پٹو امام بخاری نو اور بلکہ اس تو بھی وعد کے اللہ نے نبی دیدیش ہو تو پٹنا جے امان برباد کرو میرا کے لینہ دے نا میں نے ڈاکیاں ٹھیک ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء روح زمین پر آئے ہم نے جتنا پڑھا قرآن مجید میں جو علماء سے سنا آپ سے سنا باقی سے سنا کسی ایک نبی نے بھی کسی دوسرے نبی سے اختلاف نہیں کیا بلکہ اس کی توسیق کی اور اپنا پیغام پہنچے کیا وجہ ہے کہ آج اسلام کے مانے والے ایون کے ویدن سیٹ دو آلیم ایدین بیٹھے تو دونوں میں چھگڑا ہوتا ہے دونوں میں فساد ہوتا ہے اور پوری امت پناہ مانتی ہے دیکھیں انبیاء میں تو اختلاف اس لی نہیں ہوتا کہ انہیں وحی کی تعید حاصل ہوتی ہے انبیاء کی مثال دینا غلط ہے انبیاء کے بعد تو صحابہ میں بھی جنگیں ہوئی ہیں اتحادِ امت اس طرح کا جو آپ چاہتے ہیں وہ قیامت تک نہیں ہوگا جب تک پیغمبر نہ دنیا میں موجود ہو اختلافِ رائے تو ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں اختلافِ رائے کو علمی رہنے دیں ایک دوسرے کو کافر نہ کہیں اسلام سے باہر نہ نکالیں یہ آپ ظلم کرتے ہیں تو اختلافِ رائے تو ختم نہیں ہو سکتا وہ مولا ساکھ صاحب ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ یا تو پیغمبر دنیا میں موجود ہو یا لوگ سوچنا چھوڑ دیں یعنی پاگل ہو رہے ہیں سارے پھر بیڑ بکریوں کی طرح انہیں ہاں گلیں یہ دونوں کام نہیں ہونے اللہ نے اکل دیا ہے اور اکل ظاہر ہے ایک انسٹرومنٹ ہے جو اللہ تعالی نے بہت بڑی نعمت انسان کو دیا ہے وہ اس میں رائے رکھ سکتے ہیں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے مذہبیوں کے اپنے خلاف یہ ایک بہاز کھڑا کیا ہوئے دوسرا آپ نے کچھ دن پہلے ایک اسٹیبلشمنٹ سے ایک جملہ کا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر بھی کھڑا ہوگے اگر وہ کہے کہ ہم سیاست میں ملویس نہیں ہیں تو وہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا نہیں نہیں یہ میں نے نہیں کہا چلے بات کر لیں جملہ میں بتا دوں گا تو کیا کہیں سے کوئی سافٹر اپ ڈیٹ ہونے کی کعال تو نہیں آئی ہے نہیں نہیں میرے ساتھ تو کسی کی جورت نہیں ہوئی کبھی بات کریں واللہ آج تک جورت نہیں ہوئی یہ جورت اس کے ساتھ کرتے ہیں جن کو یہ پالتے ہیں آج وہ سارے صحافی جو ان سے چندے لیتے تھے وہ عمران حان کی محبت میں انہیں گھالیاں نکال رہے ہیں ان کے قابو میں نہیں ہیں اور ان کے لیے خطرے ناک ہوئے ہیں ان پہ ضرور پریشر ہو سکتا ہے مجھے پتا ہے سب پہ ہے مجھے بتاتے ہیں لوگ وہ مجھے پوچھتے ہیں آپ میں نے کہا کسی کی جورت ہے میرے پہ بات کریں میں کو کسی کے ٹکڑوں پہ پلتا رہا ہوں کسی کی کاز کے لیے کام کیا ہے کبھی میں تو دوہزار بارہ تیرہ میں یوٹیوب پہ میری ویڈیوز اپلوڈڈڈ ہیں جس میں میں اسٹیبلشمنٹ کو کہتا تھا یہ تمہارے گاٹے نان سٹیکٹ ایکٹر فیٹ ہوں گے یہ ایف ای ٹی ایف تو بعد میں آیا نا میں نے تو ایف ای ٹی ایف اسی وقت لانچ کر دی تھی ان کے اوپر تو آئے تو ان کی پولیسی ہے آئے تو ان کو ہم سے کوئی نہیں اور باقی وہ جو کعبے کی چھت والی بات آپ نے کی وہ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے بڑوں نے جتنی غلطیاں کی ہیں اور آپ کے ایکس آرمی چیف نے آخری تقریر میں کہا کہ ہمیں سب زیادہ گالیاں پڑتی ہیں یہ میں نے باجبہ صاحب کو تقریر لکھ کے دی تھی ان کا ہی بڑا کر کے گئے نا کہ ہمیں گالیاں پڑتی ہیں تو ہم نے مشورہ کیا کیوں پڑتی ہیں اس لیے کہ قربانی دینے کے باوجود ہم سیاست میں لچتلتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں گالیاں پڑتی ہیں تو اب ہم یہ کام نہیں کریں گے تو میں نے کہا تھا کہ اب یہ ستر سال کا پیچھے پورے کا پورا معاملہ یہ کٹھا ہوا گا ہے اب آپ لوگ کعبے کی چھت پہ چڑھیں اور وہاں کوئی اہد دیں شاید تب یہ قوم قبول کریں یہ ظاہر ہے ایک آرمی چیف کی تقریر کے اوپر تو لوگوں نے نہیں ماننا تو جو میں نے یہ بات کی تھی ریالٹی نہیں ہے کہ آج قوم مان رہی ہے کہ یہ اے پولیٹیکل ہوئے میں تین چار مہینے تک تو یہ ڈی جی ایس پی آر سے ایک پریس کانفرنس نہیں کروا سکے اسی ڈر سے بھن وہ جب آیا تو اس نے اچھی تیاری کی بھی تھی اور وہ اس طریقے سے آصف غفور کی طرح مولا جٹ بن کے نہیں کر رہا تھا اس نے بڑے سوفٹ انداز میں صافیوں کو ٹریٹ کیا یہ سٹائل ہونا چاہیے بات کرنے کا جب آپ صافت میں اترتے ہیں پھر آپ اکاؤنٹیبل ہیں ظاہر ہے ویسے تو میں کہتا ہوں آئی ایس پی آر کا ادارہ بھی نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ کا کام ہے نا جب گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے فوج تو گورنمنٹ یہ نہیں یہ ہمارا جو وزیر اطلاع تھا یہ بولے آئی ایس پی آر اگر انہیں بنا لیا ہے نا کوئی بات کرنی ہے تو پھر آپ اسی لہجے میں بات کریں جس طرح باقی لوگوں دیکھیں نا باقی لوگ کس طرح سیاستدانوں سے سوال کرتے ہیں مو میں ان سے باتیں کرتے ہیں وہ تسلی سے سنتے ہیں مسکرا کے جواب دیتے ہیں ان کی تو اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے لیکن اب یہ جو آئی ایس پی آر کا ڈی جی ہے نا لگتا ہے اس کی انہوں نے صحیح ٹریننگ کیا میں تو اسے سیٹسفائی ہوں اچھے طریقے سے گفتوق کی تو وہ میں نے وہ بات کی تھی تو مجھے کس نے کیا کہنا ہے میرے بھائی ہم نے ان کو کچھ کہنا ہے وہ ہم مسلسل کہتے رہیں گے کہ آپ نے اپنا وضو قائم رکھنا ہے اور سیاست میں لچ نہیں تلنا کیونکہ پاکستان تباہی کے دھانے پہ آ چکا ہے اور اس میں سب سے بڑا کردار انہی لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو سب سے بڑا ٹھیکے دار اس قوم کا سمجھتے ہیں خواہ وہ جوڈیشری ہو خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو سیاست دانوں کا نمبر تیسے نمبر پہ آتا ہے کیونکہ وہ تو بچارے کٹ پتلیاں ہوتے ہیں اب آپ کو لگ رہا ہے جو چند مہینے گزرے ہیں نیارمی چیف کے کہ پولٹیکل نہیں آئی ہے پہلے سے تو بہت بہتر ہے نا جی لیکن میں کس طرح کلین چیٹن کو دے دوں کہ نہیں ہے یہ پولٹیکل میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے میں تو ظاہر پہ فتوہ لگاؤں گا کہ نظر آ رہا ہے کہ پہلے والا معاملہ نہیں اس کا ثبوت میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس کا ثبوت یہ سپریم کورٹ بھی تو اپنی حرکتوں پہ ذرا نظر کرے نا سپریم کورٹ بھی پچھلے چھ سالوں میں تین ہی بندے ملے ہوئے ہیں وہ ساتھ بٹھا کے ہر پولٹیکل کیس سنتا ہے ٹھیک ہے نا لوگوں نے گھاس کھائی ہوئی ہے میں ویسے اس وقت چیف جسٹس کی جگہ ہوں تو میں ستیفہ دے کے سائٹ پہ ہو جاؤں بلکل سیدھی سی بات ہے یعنی اس پوسٹ پہ ایسا بندہ رہنے کا اہل ہی نہیں ہے جو اپنے آپ کو اتنا باعث کر لے ضرورت ہی کوئی نہیں آپ کے پاس فیصلہ تو آپ کیا کہتے ہیں نوے دن میں لیکشن ہو چاہیے میں تو آئین کے مطابق کرتا نا بلکل وہ تو میں نہیں آئین تو کہتا ہے آئین یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اپنی مرضی کا آئین مان لیں آئین اس وقت کہا تھا جب یہ پنجاب کی حکومت انہوں نے حمزہ شباز کی فارق کی ہے اور کس طرح انہوں نے ری رائٹ کی ہے آئین کو اس وقت ان کو آئین کی قدر نہیں یاد آئی ہے ٹھیک ہے اور ان کو آپ سمجھ جانی چاہیے اللہ کے بندوں میٹرک پاس ٹوڈنٹس کو بھی آپ اتنی سمجھ ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اپنی اگر کچھ تھوڑی بہت عزت رہے گی کرواؤ ٹھیک ہے نا تو پوری دنیا ہے ان کے اوپر حاصل ہی ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں سیدھی جی بات ہے تو یہ سپریم کورڈ اگر کہتی ہے ہماری عزت ہو تو آپ مطلب خود اپنے سارے پرانے فیصلوں کے اوپر شرمیندہ ہیں ان فیصلوں پر انشاءاللہ آنے والے چیف جسٹس شرمیندہ ہوں گے کہ ہمارا بڑا یہ کر کے گیا تھا انجنرر محمد علی مرزا اگر کال الیکشن ہوتے ہیں اور دستیاب کیا تھا دی دستیاب جماعتوں میں سے کس کو ووٹ کرے گا جی میں جس کو بھی ووٹ کروں کیونکہ میں پبلک اوپینئر بنانے والا ونہوں میں اس طرح تو کسی کو کلین چیٹ نہیں دے سکتا کہ میں کسی کے بارے میں ذکر کروں کہ فلان کو ووٹ ڈالیں یہ تو بڑی ایک مشکل ہو جائے گی کیونکہ ہم جس پلیٹ فارم کے اوپر ہیں ہمارے سٹوڈنٹس میں نون لیگ کے لوگ بھی ہیں جماعت اسلامی کے بھی ہیں پی ٹی ای کے بھی ہیں پیپلز پارٹی کے بھی ہیں وہ میرا رائٹ ہے کہ میں کسے دوں ہاں آپ مجھ سے اگر ان جنرل پوچھیں کہ میں کسے سپورٹ کروں گا میں اسے سپورٹ کروں گا جو آئین کی بالا دستی کی بات کرے ہاں وہ جماعت کوئی بھی ہو اپنی ذات کی بالا دستی کی نہیں یعنی آپ دیکھیں نواز شریف صاحب جب تک نکالے نہیں گئے تھے اس وقت ووٹ کو عزد نہیں ہو دیتے تھے عمران خان صاحب جب تک نکالے نہیں گئے تھے اس وقت وہ ہر فیصلے اسٹیبلشمنٹ کے مان رہے تھے اور آج کہتے ہیں میں ببست تھا جب یہ لوگ نکلتے ہیں پھر انہیں آئین کی بالا دستی یاد آتی ہے ٹرو سینس میں جو آئین کی بالا دستی چاہے گا نا اس کو میں ووڈ ڈال دوں گا درست ہے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مذہبی جماعت اقتدار میں آ سکتی اور اگر اقتدار میں آئے گی آ بھی جائے تو پاکستان کا نقشہ کیا دیکھتے ہیں اللہ نہ کرے کوئی مذہبی جماعت اقتدار میں آئے یہ تو اس سے تو ملک سیکلر ہو جائے تو بہتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو کاٹ دیں گے دوسروں کو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ آج بریلویوں کی حکومت آ جائے تو اہل ادیس زندہ رہیں گے یا اہل ادیسوں کی حکومت آ جائے تو بریلوی زندہ رہیں گے یا ان کے مذہرات سلامت رہیں گے یہ میری نفرت میں تو کٹھے ہو سکتے ہیں وہ مجھے نیچہ دکھانے کے لیے لیکن جب ایک بندے کے ہاتھ میں سلطہ آ گیا اس نے دوسرے کو چھوڑا نا کوئی نہیں ہے تو میں تو کسی مذہبی جماعت کی حکومت کی حکمیں نہیں ہوں جو کسی فرقے کو لے کے چلے ہاں اگر آپ مذہبی جماعت سے مراد جماعت اسلامی لے رہے ہیں تو میں سو افیصد ان کے حکمیں ہوں پڑھے لکھے لوگ ہیں سمجھدار ہیں دیموکریٹک ویلیوز ہیں خصوصاً منور حسن صاحب کے بعد تو انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بننا چھوڑ دیا اس کے بعد سے میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک صحیح ٹریک کے اوپر چل رہی ہے درست ہے آپ نے اب تک کتنے ممالک کا وزٹ کیا ہوئے ہیں سعودی عرب اور چائنہ بس اچھا باقی اراک ایران سیریا نہیں حالانکہ میرے پاس موقع تھا لیکن میں اپنی مصروفیات کی چونکہ میری جواب بھی آپ کو بتا ایک ایسے سنسٹیف ادارے میں تھی اور اب تو خیر وہ میں ریٹائرمنٹ لے چکا ہوں تین سال تک بندی ہوتی ہے تین سے زیادہ ہو چکے ہیں اب میں ویسے ہی کوئی شوک ایسا رکھتا نہیں ہوں جو کچھ دیکھنا ہوتا ہے ہم یوٹیوب کے اوپر وہ وی لاؤکس لگا کے دیکھ لیتے ہیں ابھی وہ ہمارے کراچی کے مفتی صاحب ہیں بریلویوں کے مفتی فضل حمدر صاحب وہ گے ہوئے تھے عراق زیارتوں پر تو ہم نے ان کے وی لاؤکس دیکھ کے ایک ایک چیز دیکھ لیئے میں نے لئے کافی سفیشنٹ ہے باقی نماز میں تو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ علی محمد سلام آراب پہنچ رہے ہیں پہنچ جانے کی خواہش نہیں ابھی ہے ظاہر ہے کہ اب سیکیورٹی ایشیوز ہیں سیکیورٹی ایشیوز ہیں اس کی ویڈا سے آجا خواہش کا ممل ہے سیکیورٹی ایشیوز سیکیورٹی ایشیوز ہیں حالانکہ مجھے یعنی ایران ایراک کی طرف سے لوگ آئے بھی ہیں وہاں سے اس سے زیادہ دو ملہ علی مذہب کا ذکر ملتا ہے کیا بجائے کہ بودمت ہندومت جن کی خود اپنی ایک تاریخ ہزاروں سال ہے ان کا ذکر نہیں ہے اور کیا صرف یہ مشرق کے وسطہ اور چند یہ جو قریب کے ممالک ہیں وہیں تک ہی انبیاء آئے اور باقی اس امت کو جس طرح چین میں ایک بڑی آبادی جو آج تو ڈیڑھے اب سے بھی زیادہ ایسی طرح انڈیا یہاں پہ کیوں نہیں آیا ہے آئے ہیں ہر جگہ کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو یہ تو واضح آہت ہے قرآن کی اب رہ گیا کہ ہمارے علم میں تو وہ تو قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے چند انبیاء کا ذکر آپ سے کر دیا اکثر کا نہیں کیا قرآن میں صرف پچیس انبیاء کے نام آئے ہیں مسلم عامد میں حدیث ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پہمبر ہے ان میں سے تین سو پندرہ رسول ہیں تو تین سو پندرہ جو رسول ہیں ان کا بھی ذکر قرآن میں نہیں آیا ٹوٹل پچیس انبیاء کا ہے تو قرآن کب کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء کا ذکر کیا یہ جو ہر خوشکو تار ہے یہ اللہ نے اپنے علم کی بات کی ہے سورة الانام میں کہ زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانا نہیں پھوڑتا اور نہ کوئی پتہ گرتا ہے خوشکی میں ناتری میں مگر اللہ کے علم ہے یہ ہے بات قرآن میں نہیں وہ جو بڑی ہارڈسک ہے جس میں ہر چیز لکھی ہے وہ قرآن نہیں ہے وہ لوہ محفوظ ہے ایون قرآن بھی اس کا ایک حصہ ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ لوہ محفوظ اللہ کی بڑی ہارڈسک ہے جس میں سے قرآن بھی نازل ہوا تورات بھی زبور بھی انجیل بھی یہ سارا نالج اس میں ہے رہ گئے قرآن تو قرآن ڈاکٹرن میں تمام پیغمبروں کا ذکر کرتا ہے ان کی تعلیمات کا اور تمام مذہب کا بھی ذکر ہے دیکھیں دنیا میں جو بڑے بڑے اگر مذہب ہیں آپ ان کو لسٹ ڈاؤن کریں تو ایک خدا کا کونسپٹ تو سب میں ہے نا چاہے وہ جیوز ہوں کلسچنز ہوں مسلمز ہوں تو اس کا بھی ذکر قرآن میں مجود دوسرا جو یہ بت پرستی کا مذہب ہے بتوں کی پرستی اس حوالے سے بھی ڈسکشن مجود ہے تیسرا اگر کوئی کہہ سکتے ہیں ایتھیسٹ ڈینائل آف گارڈ ان کے جوابات بھی قرآن میں دیئے گئے ہیں چوتھا یہ ہے کہ خدا کو تو مانتے ہیں لیکن آخرت کا انکار کرتے ہیں کہ آخرت کوئی نہیں ہونے والی تو ڈاکٹرن میں ہی چار بڑے بڑے مذہب جو دنیا میں ہیں اگر آپ لسٹ ڈاؤن کریں گے نا تو دنیا کا ہر مذہب کسی کٹیگری میں فال کرے گا مثلاً اگر آپ ہندووں کو لیں تو قرآن میں نہ بھی ذکر ہو بت پرستی والے مذہب میں تو آتا ہے نا اگر آپ سکھوں کو لیں وہ قرآن میں کہیں فٹنا ہو تب بھی اہل کتاب کا جو ایک سلسلہ ہے اس کے اندر تو فال کرتا ہے کیونکہ وہ ہمارے نبی کو بھی مانتے ہیں نبی الاسلام کو بھی وہ اتار مانتے ہیں وہ تو جتنے دنیا میں اس وقت مذہب ہیں کسی نہ کسی درجے میں وہ جو چار بڑے بڑے سکول آف تھوڑڈ آپ کہہ لیں ہیں مذہب ان میں فال کرتے ہیں تو ڈاکٹرن دو قرآن میں موجود ہے یہ جو جنت کی خوبیاں بیان کی ہے دودھ شہد کی نہریں اور ہو رہے ہیں اہل مغرب کے لیے کیا اٹریکشن ہے اس میں اہل مغرب کے لیے اٹریکشن یہ ہونی چاہیے جو قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے تو آپ ایک انجینئر ہونے کی ایسی ایس سے مجھ سے پوچھیں تو میرے لیے شاید اس سے بھی زیادہ اٹریکشن ان فیزیکل لاز کے اوپر ہے جو ابھی تک انسانیت کو سمجھ نہیں آرہے دیکھیں آئنسٹائن نہ ہوتا تو ہمیں ایسی کے ٹو ایم سی سکیر تو سمجھ نہیں آنا تھا نا آئنسٹائن سے بوچھے تو وہ بھی کئی ایسی باتیں بتائے گا کہ وہ مجھے اللہ ہی بتا سکتا ہے تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ صرف دودھ شہد اور اس کے اوپر ہی آنا ہے قرآن بار بار کہہ رہے ہیں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے جو دنیا میں آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی وہ اللہ تعالی جنت میں پوری کر دے گا ایک سائنٹسٹ کے لیے ایک میتمیٹیشن کے لیے جو لیفٹ اینڈ سائیڈ اسی کے لیے ٹو رائٹ اینڈ سائیڈ آ جاتا ہے نا چار صفوں کی کیلکولیشن کر کے اس کو اس میں وہ ٹیسٹ آتا ہے جو شاید کسی شرابیے کو شراب پینے میں بھی نہ آتا ہو تو اس کے لیے وہاں پہ وہ ٹیسٹ موجود ہوگا ہر چیز ہے جو آپ چاہیں گے درست ہے یہ جو اللہ کے حکمات پر عمل درامت کرانے کے لیے جہنم کا خوف سانپ بچھو اور یہ کڑائی میں ڈال دی جاؤ گے جی جی کیا اللہ کے حکمات کی حقانیت واضح کرنے کچھ اور نہیں ہمارے پاس نہیں اس کے بغیر تو کملا درست ہی نہیں ہوگا اس کی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں آج اگر مسلمانوں کو بھی نوسمنٹ کی جائے نا کہ آخرت میں کوئی عذاب نہیں جو مرضی کرو تو مجھے پھر آپ مسجد میں کوئی جمعہ کی نماز بھی پڑھوا کے بتائیں یہ وہی تلوار تو لٹک رہی ہے ہمارے اوپر موت کی تلوار دیکھیں ہم اللہ کو رسپانس کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے مرنا ہے اگر ہم نے مرنا نہ ہو بیمار ہم نہ ہو ہم پہ بدحالی نہ آئے اور بڑھاپا نہ آئے یہ چار چیزیں نہ نہ آئے خدا ہماری ضرورت ہی نہیں ہے آپ خود انیلیسز کر کے دیکھ لیں اگر ہم نے مرنا نہ ہو بدحالی ہم پہ نہ آئے بڑھاپا نہ ہم پہ آئے تو سرکار جنت میں کیا ہے جا کے کرنا ہے دنیا ہی جنت ہے ہمارے لئے اور دنیا جنت کا پروٹو ٹائپ ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عورتیں رکھی ہیں اور آخرت میں ہورے ایک دھندلہ سا تصور یہ متشابہات ہیں جو اللہ نے کہا نا متشابہات ہیں ملتی جلتی رزیم نس ورنہ وہ چیز اور اور یہ چیز اور لیکن ایک دھندلہ سا تصور آ جاتا ہے تو سرکار جنت میں جاتے ہیں آپ کو یہ چاروں چیزیں مل جائیں گی جو بخاری مسلم میں آئے کہ نہ موت آئے گی اور نہ تم بدحال ہوگے اور نہ بڑھا پائے گا اور سب سے بڑھ کر اللہ تم سے کبھی نراز نہیں ہوگا تو یہ جو کمزوری ہیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں اسی کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرتے ہیں یہ صرف جذباتی بات ہے کہ آپ اللہ کی محبت میں اللہ کو رسپانس کریں اور یہ باتیں مولا علی کو تو ججدی ہیں ٹھیک ہے جو خوف خدا رکھنے والے تھے باقی ساری یہ شاعرانہ باتیں ہیں اس طرح نہیں ہوتا اور نہ یہ کہیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ نے آخرت کا ڈر نہیں سنانا اور جو لوگ کہتے ہیں ہم آخرت کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتے اللہ کی محبت میں کرتے ہیں ہم ان سے ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ یہ آخرت کا ڈر جو ہے یہ ہمیں ابو جل نے دیا ہے یا اللہ نے دیا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے اللہ نے دیا ہے تو جب گوڑ نے دیا ہے تو گوڑ کی کسی چیز کا تو مزاگ نہیں اڑایا جا سکتا کہ قبر میں بچوں آئیں گے یہ ہوگا یہ خدا نہیں بتایا نا کہ کاؤنٹے بلو اور اللہ کو پتا تھا کہ انسانیت کابو ہی آئے گی تھریٹ کی وجہ سے تو دنیا نے آج لرن نہیں کیا ٹریفک جو قوانین ہے ان کی سزا انہوں نے مورل کیوں نہیں رکھ دی ہوئی رکھیں نا مورل کیا کرتے ہیں فانیشہ پینلٹی ڈالتے ہیں دو تین بار ہو جائے لسنسی کینسل ہو جائے گا آپ گاڑی چلانے کے قابل لیں گے تو دنیا نے تو مان لیا ہے کہ سزا کے بغیر کسی کا قبلہ دروس نہیں رہتا یہ تو ہماری انسٹینٹ کے اندر ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تلوار یا طاقت کے بلوطے پر ایکسپینشن جائز ہے نہیں میں نہیں جائز سمجھتا صرف اس صورت میں اگر دنیا میں امن کو قائم کرنا ہو آپ نے رومنز اور پرشنز کی بدماشی کو اسلام نے تلوار سے اکھا رہا ہے ہمیں کوئی آر نہیں ہے کہ تلوار کے زور پر اسلام پھیل ہے لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے دوسرا رخ یہ ہے کہ اسلام وہ ایک جنون دعوت لے کے آیا ہے ایک اللہ کی توحید کی اور آخرت کا کونسپٹ اور پرپس آف لائف لوگوں نے وہ بائی کی ہے آپ کو بتا ہے رومن امپائر کتنی مضبوط تھی رومن امپائر کو گراتے وقت جب بیت المقدس پہ ابو عبیدہ بن جرہ گئے ہیں تو وہ تو کلے میں کلہ بند ہو گئے تھے وہاں کے عیسائیوں نے منجنیک دی ہے ان کو عرب عیسائی انہوں نے کہا آپ ان سے بہتر ہے یہ ہمیں استحصال کر رہے ہیں ہمارا تو مسلمان جو صحابہ تھے ان کو یہ جچتا تھا کہ وہ کہتے کہ تم اپنی حکومتیں ختم کر کے ہمارے والے کرو ہم امن کا نظام کریں گے آج کسی بھی مسلم ملک کو یہ زیبی نہیں دیتا کہ وہ یورپ اور امریکہ کی زندگی برباد کرے جو ہم سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں جب تک یہ امن یہاں قائم نہیں کرتے not at all ان کو کہاں سے حق پہنچتا ہے یہ لوگ اپنی حیشیاں کرتے رہے ہیں اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ مثالیں دیتے ہیں یہ ایکسپینشن کرنی ہے ایکسپینشن کا رائٹ ان کو ہے یعنی اگر امریکہ کی حکومت میرے پاس ہو اور میں وہاں پہ امن قائم کر لو تو پھر امریکہ کو رائٹ ہے کہ وہ پاکستان کو کہے کہ بندے کا بچہ بن ظلم کا نظام ختم کرو جوڈیشری کو اپنی ٹھیک کرو تنخواہیں لے رہے ہو پندرہ پندرہ لاک اور کیسیز پڑے ہوئے ہیں لاکوں کے ساتھ سے کس چیز کی تنخواہیں لے رہے ہو ٹھیک ہے انصاف میں تم آخری نمبر پہ آ رہے ہو پھر یہ ججت ہے لیکن اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سرکار شکر کریں کہ آپ سے کوئی ملک نہیں آگے لیتا مجھ سے اگلے دن بھائی پوچھ رہے تھے کہ اگر انگریز نہ جاتے نینٹین فورٹی سیون میں تو کیا ہونا تھا میں نے کہا ہم بلو ٹرین میں آج سفر کر رہے ہوتے مجھے اسلامباد میں اپنا گھر بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی میں روزانہ اسلامباد اپنی جوب پہ جاتا یہ ہونا تھا درستہ یہ پتہ ہے کہ سعودی عرب میں حالیہ تبدیلیاں آئی ہیں ابھی میں دو دن پہلے ایک سٹوری پڑھ رہا تھا سی ایڈ این کے اوپر وہاں پر ایون کے ٹرانس جنڈر اور باقی جو ہم جیس پرستان کو بھی اللہ ہو گیا ہے کہ وہ آ سکتے ہیں ٹرائول کر سکتے ہیں یہ جو تبدیلیاں سینما اور آپ نے دیکھا کیسی دیکھ رہے ہیں کہ شریعت کو خیر بات کہتیا کیا ہے میرے خیال ہے محمد سلمان بہت بڑی نعمت ہے سعودیہ کے لیے ہاں جی کہ متوہوں سے مولویوں سے جان چھڑائی ہے کیونکہ یہ دوسرے سے جینے کا حق چھینتے ہیں یہ جو چھوٹی چھوٹی کمزوری ہیں نا یہ اور کم ہو سکتی ہیں لیکن وہ جو بڑا مسئلہ ہے نا کہ آپ ڈکٹیٹرشپ کرتے ہو لوگوں سے ان کے جینے کا حق چھین لیتے ہو لوگوں کی معیشت برباد کر کے رکھ دیتے ہو آج محمد سلمان اگر وہ ایکٹیوٹیز پرفارم نہ کرے تو سعودیہ کے پاس تیل کتنا رہ گیا یہ تو بھوکے مریں گے تیل نکلنے سے پہلے ایک ہزار سال تک سعودیہ کے لوگ ہاجیوں کے کافلے لوٹا کرتے تھے کدھر کے اتنے بزرگوں سارے بزرگوں نے آج کیا ہے نا تیل کیوں نہیں دریافت ہوا بزرگوں سے سوجنے کی بات ہے نا سر ایڈون نے دریافت کیا ہے نا اٹھارہ سو تریپن میں وہ پہلا پنسلوینیا میں جو کونہ نکلا ہے بمشکل دو ڈھائی سو سال اس سے پہلے تو کسی بزرگ یہ بزرگ سارے مکہ مدینہ جاتے تھے انہیں تیل کیوں نہیں تھا ما نظر آتا یہ تو کہتے ہیں ہم ساتوں زمینوں کے نیچے دیکھ لیتے ہیں آسمانوں کے اوپر دیکھ لیتے ہیں انگریزوں نے چگیل آکے رکھ چڑھے تیل نہیں نکلا تیل نکلا اللہ نے ان کو وسط دی آج اتنا وہ ماشاءاللہ اچھا نظام چلا رہے ہیں لیکن یہ تیل بھی بارل ختم ہو جانا ہے اسی لیے وہ آپ دیکھیں سعودیہ جہاں ریگستان تھا آج ایکسپورٹر ہے گندوں کا مچھلی ایکسپورٹ کر رہا ہے اندازہ کریں سمندروں میں انہوں نے مچھلییں پالی نہیں ہیں لانت سے نہیں سوئین پول آپ ذرا ڈاکومنٹریز دیکھیں کیا کچھ ہو گیا ہے اور اس میں صرف محمد سلمان نے کافی سالوں سے انہوں نے یہ شروع کیا ہوا تھا رہ گئے یہ جو آپ چاند ایک کمزورییں کہہ رہے ہیں اس کو تو ہم کنڈیم کرتے ہیں بلکل ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں اور یہ بات محمد سلمان کو بھی پتا ہے کیا ہمارے اکمرانوں کو نہیں پتا مجھے بتائیں عمران خان صاحب جو تقریریں کرتے ہیں کوئی مولوی عسیٰ کی تقریر کر سکتے ہیں لیکن عمران خان کے جلسوں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے تارجمی صاحب کو ساتھ بٹھا کے کہہ رہے ہیں سب سے بڑا فتنہ بے ہیائی ہے تو مجھے بتائیں کن کے جلسوں میں سب زیادہ بے ہیائی ہوتی ہے پی ٹی آئی کے اب خان صاحب کی ڈاکٹرین ہو رہا ہے پریٹیکلی کچھ اور کر رہے ہیں کیوں آپ ان سے لیدگی بوچھیں گے مجبوری ہے یہ بھی سسرہ چال رہا ہے غلط ہے تو میں محمد سلمان کے بارے میں بھی مانتا ہوں پانچ وقت کا نمازی ہے قرآن کا اس کو نالج ہے حدیث کا اس سے نالج ہے اچھا خاصا نالج ہے اور اسے یہ بھی سمجھ آگئے کہ یہ لڑائی کا فائدہ نہیں ایران کے ساتھ صلح کر لی ہے اور کیا چیز چاہیے تو باقی یہ جو کمزوری ہیں اس کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی یہ کمزوری ہیں بھی دور کرتے ہیں بارال پہلے سے صورتحال بہتر ہے درست ہے یہ جو آیت میں دیکھا آپ کا ترود باق لکھا ہوا تھا عمومن ہم سنتے ہیں کہ لنڈا ترود اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے آپ کا ماشاءاللہ کمپلیٹ لکھا ہوا ہے یہ کہاں سے آغاز ہوا ہے اور کیوں اس کے پر اس طرح نہیں ہو پا رہا کہ اس کو بقیدہ سب مکمل پڑے میں سمجھتا ہوں بنو مئی ہے اس کے بیچے ہاں ظاہر ہے اس کی بیٹا یہ ہے کہ یہ نماز تک تو رہا پورا درود اور پھر یہ ایک انہوں نے آدھا درود شروع کر دیا دیکھیں بخاری میں واضح موجود ہے ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا ہم آپ اور آپ کے اہل البیت پر درود کیسے پڑھیں تو آپ نے کہا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کبا صلی تعالی ابراہیم آن ورڈ لیکن یہ جو پہلا حصہ ہے نا اس کا یہ الگ سے یہ بھی حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے حوالے سے تو آپ نے فرمایا میں تمہیں نصیت کرتا ہوں کہ مجھ پر درود کو لازم کر لو اور اپنی دعاوں میں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد یہ جو دروش شریف ہے سنن ابن ماجہ میں سنن نسائی میں یہ نبی الاسلام نے خود تعلیم فرمایا اتنا عصہ بھی پورا درودہ ابراہیمی بھی اتنا بھی تو بس وہ علی محمد سے چکے ان کو چڑھ تھی انہوں نے کہا ہم نکال دیں علی محمد کو بیچ میں سے باقی نماز میں تو سارے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد اسی ہم نے یہ جانبوٹ کے یہاں پورا درود لکھ کے لگایا ہے یہ جو عمرال خان کے دور میں ایک نصاب اور ایک قوم کے والے سی اور پھر ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا جہاں بھی نام ہے وہاں پر درود اور پھر درود کو آگے بھی اضافہ کیا گیا ہے جو پہلے کم سے کم ہمارے دور میں آج تک کیا اضافہ کیا ہے انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم وآلہی 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 پہلے سوال بھی لکھا جاتا تھا تو اس کو کنسیڈ رکھیں نہیں وہ تو خلط ہے اب ہر جگہ یہ نہیں کہ ایک مسلم ممالک میں ایک ملک میں ابھی کے پی کے میں یہ یہ ہوئے کہ وہ کلاج جو ہیں جو بھی وکیل بنے گا اس کو لیسنس کے لیے پہلے اپنا بیان حلفی دینا پر کہ میں مسلمان ہوں میں کادیانی نہیں ہوں کیسے دیکھتے ہیں اس کو نہیں تو کادیانیوں سے آپ نے دنیا میں زندہ رہنے کا حق لے لینا ہے یہ کونسا دین ہے کادیانیوں کو ہم نے کافر ڈیکلیئر کر دیا نا تو اگر اس ملک میں ہندو رہ سکتے ہیں کافر ہوتے ہوئے کرسچنز رہ سکتے ہیں کافر ہوتے ہوئے سکھ رہ سکتے ہیں اور ان کو آپ گردوارے بنا کے دے سکتے ہیں آٹھ آٹھ عرب روپے کے پاکستانیوں کے ٹیکسوں کے پیسوں سے کادیانیوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے کافر ڈیکلیئر کر دیا that's enough انہیں بھی زندہ رہنے کا حق دیں انہوں نے نوکرییں نہیں کرنی کیا کادیانیوں کی جو فیکٹری ہیں ان کے اندر مسلمان نہیں جوب کر رہے ہیں یہ کس ملک کے اندر آپ رہ رہے ہیں کیا پاکستان کے جھنڈے میں وائٹ جو پورشن ہے وہ کافروں کے لیے نہیں ہے یہ کونسا انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ نے حق نہیں دیا وا کہ کافر بھی دنیا میں رہیں آخرت کا معاملہ وہ اللہ نے دیکھنا ہے دنیا میں سب کو رائٹ ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے اگر وہ کہہ رہے کہ وقالت کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے وقالت کے لیے نکاح کے فارم پر بھی ماشاءاللہ وہاں پر اپنی کلئر کریں نہیں ادازہ کریں اب اگر ایک کادیانی نے نکاح کرنا ہے تو وہ کیسے نکاح کرے گا وہ نکاح ہی نہیں کر سکتا ایک سوال ہے نا وہ نکاح نہیں کر سکتا تو میرے خیال ہے اب اس طرح آپ کر کے میرے خیال ہے ختم نبوت کی قاس اس کو یہ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں اتنا اس کا ڈنورہ پیٹ رہے ہیں کہ انہیں اپنی کمزوری کا احساس ہونا شروع ہو گیا خوف کہنے سے خوف جھالت ہے اور کیا ہے سب سے بڑی اس میں جو ہے نا ان کی فیناس سٹیچ ہے ختم نبوت کے نام پر چندہ بہت ملتا ہے بہت چندہ ملتا ہے ختم نبوت کو خطر ہے اگر یہ مخلص ہوتے تو چشنی رسول اللہ اشری رسول اللہ کے بھی خلاف بولتے ہیں کبھی دیکھے ہیں گاڑیاں انہوں نے کٹھی کی چندے انہوں نے کٹھے کی تحریکی لے بیک کو میں نے کہا میں ٹی ایل پی کو مور لگاؤں گا میرے لاکھوں سٹوڈنٹ بلکہ ملیوز آف سٹوڈنٹ مور لگائیں گے تم گستہانہ بارتوں سے لانے برات کرو اور چشنی رسول اللہ اشری رسول اللہ کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کراؤ اور اسے کنٹیم کرو میں تمہارے ساتھ ہوں رکاوٹ کیا ہے رکاوٹ اس لئے ہے کہ بھئی اپنے بابے فارغ ہو رہے ہیں نا چشنی رسول اللہ یہ تو کہہ دیں نوے لاکھ دوں کلمہ پڑھایا ہے انہوں کلمہ دے لکھلایا ہے چشنی رسول اللہ وہ محمد رسول اللہ دے نکلے ہی نہیں اور پھر اس سے بڑی بات ان کو ماننا پڑے گا انجینئر مارا مجھدیت ہے جس نے بتایا ساڑھے بزرگوں نے تو پتہ ہی نہیں لگا یہ وجہ ہے اچھا اکثر جتنے بھی لوگ ہم سے بات کرتے ہیں یہ جو قادیانی ہے یہ اپنے آپ کو پہلے کافر تسلیم کریں پھر شہری عقوق کی بات کریں جو آپ بات کر رہے تھے یہ مطالبہ جائے سمجھتے آپ مجھے یہ بتائیں کیا بریلویوں کے کہنے پر دیوبندیوں نے اپنے آپ کو کافر تسلیم کر لی ہے بریلوی تو کہتے ہیں وہ کافر ہیں آل حضرت نے لکھا ہے کہہ لدیس بھی کافر ہے اور یہ بھی کافر ہے آل حضرت کسے کہتے ہیں احکام شریعت آمزہ بریلوی صاحب انہوں نے لکھا یہ کافر ہے تو کیا انہوں نے تسلیم کر لی ہے چھوڑے گورنمنٹ کا ایک فیصلہ ہو گیا نا آئین کو فالو کر رہے ہیں نا وہ اب وہ دوسرے درجے کیا دسمیں درجے کے شہریوں کی زندگی گزار رہے ہیں ہمارے ملک میں ہندو کرسچنز اور سکھ ازادانہ گھوم رہے ہیں لیکن قادیانیوں کی زندگی جو ہے کتنی مشکل ہوئی ہوئی ہے سنگل آؤٹ کیا ہے نا آپ نے ان کو تو اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ ان کی آنے والی نسلوں کے اسلام میں داخل کر سکیں گے ہماری ویڈیوز کی برکت سے سیکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا کیونکہ ہم نے انہیں دعوت اصلاح دی ہے کہ یار آپ کو یہ دھوکہ لگا ہے وہ بات یہی کرتے تھے کہ ان کے بزرگوں نے بھی تو اپنے ناموں کے کلمیں پڑھائیں ہیں ان کو آپ کیا کہتے ہیں یہ ادھر جا کے چپ کر جاتے تھے میں نے کہا وہ بھی پیڑے تو اڑا بھی پیڑا کہتے ہیں ہاں یہ بندہ ایک نمبر ہے دو نمبر ہی جب تک نہیں چھوڑتے خدم نبوت پر کام نہیں ہو سکتا میرے خیال ہے اب آپ اپنے فارم پر لکھوائیں کہ چشتی رسول اللہ کو ماننے والا چھاپنے والا اس کے حق میں مناظرے کرنے والا اچھلی تھانوی رسول اللہ کو ماننے والا چھاپنے والا اور اس کے حق میں مناظرے کرنے والا اگر یہ نہیں ہے تب ان کا نکاح ہو تکفیر کی بنیاد یہ ہے کہ سب سے پہلے جی مولویوں کو کٹھا کر کے ویٹیکن سٹی کو بنایا پاکستان کے اندر اور اس میں ان کو قید کرتے ہیں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے یورپ بھی جب تک یرغمال رہے نا مولویوں کے یعنی اپنے پادریوں کے اس نے ترقی نہیں کیے ان کو ویٹیکن سٹی میں بٹھائیں وہاں انٹرنیٹ دے دیں ان کی مرضی کی شادیاں کرا دیں ان کو وہاں پہ وی ایٹس لے دیں اندر گھومتے پھرتے رہیں پاکستان کو سکون کے ساتھ رہنے دیں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے مسجدیں گورنمنٹ اپنے اختیار میں لے لیں اور گورنمنٹ ڈیسائیڈ کریں قرآن و سنت سے تعلیمات بتائی جائے that's all جساں کے سرکاری اداروں میں ہوتا ہے سرکاری اداروں میں تو تقریب ہی نہیں ہوتی جمعہ کیا آپ کو پتا ہے ہمارے ٹومی نرجی کے اداروں میں ہزاروں کا مجمع جمعہ پڑھتا ہے ڈریکٹ عربی کا خطبہ ہوتا ہے اردو کا کرنا ہے لکھا ہوا ہے جیساں سعودیہ میں آتا ہے ملیشیا میں بھی حکومت کے اندر جب تک ویٹیکن سٹی نہیں بنتا اور یہ بھی میں اس لئے بیسے میرے اختیار میں ہونا تو میں انہیں جنت میں ہی پوچھا دوں ان کے اوپر مقدمے دائر کر کے لیکن میں ان کے لئے کہہ رہا ہوں کہ ان کے لئے کوئی ایک سٹی بنا دیں اور ناردن ایڈیا میں سارے ملیوں کو وہاں کٹھا کر کے بھیلتے ہیں یا دوسرا یہ ہے کہ انہیں بوئنگ سیون فور سیون پر بٹھائیں اور پائلٹ کو کے نیچے اتر جائے اور یہ یا غوث کہا کہ اپنا جہاز لینڈ کروالے ہیں سمپل یا بیری جہاز میں بٹھائیں یا غوث کہیں یا عبدالقادر جلانی کہیں اور اپنے آپ کو بچا لیں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے بہت شکریہ انجر محمد علی مرزہ صاحب جو ہم نے کیے اور آپ کی بات سامنے رکھی جو اگر کوئی سوال رہ گیا تو سوال کی صورت میں پیش کر سکتے مجھے اور انجر محمد علی مرزہ صاحب کو جانا دیجئے اللہ حافظ